اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناویل ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ چلیں ناویل شروع کرتے ہیں ناویل کا نام ہے خوبصورت یار جلدی چل لے پہلے ہی دن تو لیٹ کروا دے گی سارا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کر جا رہی تھی لیکن وہ دوسرے ہاتھ سے نا جانے بیگ میں کیا تلاش کر رہی تھی یار تیری اس ہی جلدی جلدی کے چکر میں میرا موبائل رہ گیا اس نے بیگ سے ہاتھ باہر نکلتے ہوئے کہا ہاتھو پہلا دن ہے میڈم پہلا دن ہے تو کیا مطلب آپ فجر میں ہی آ جاتی اس نے چلتے چلتے سارا سے کہا اچھا نہ چھوڑ دیکھ یار یہاں لڑکیوں کو مجھے تو ایک لڑکی دوپٹہ میں بھی نظر نہیں آرہی سارا نے ادھر ادھر گھومتی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں یار لگتا ہے غلط کر دیا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر یار ہم الگ لگ رہے ہیں بس تو نقاب میں اور میں ہجاب میں تو میری جان اچھی بات ہے کہ ہم الگ لگ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت اپنے حسن کی نمائش کرنے کی اس نے مسکرہ کر کہا یہ بات تو تو نے بالکل ٹھیک کہی چل کلاس آگئی ہماری دونوں کلاس میں چلی گئی اور جا کر درمیان والی رو میں بیٹھ گئیں وہ آئینہ کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا کتنا خوبصورت ہے تو ہاریب تبھی اس حسن پہ کتنی لڑکیاں مرتی ہیں اس نے تکبر سے کہا پھر اپنا والٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا وہ یونیورسٹی پہچا تو اس کے سارے دوست وہی اس کا انتظار کر رہے تھے ان تین سالوں میں کبھی تو جلدی آیا ہے حسیب نے اسے دیکھتے ہی کہا بیٹا ہم کبھی وقت پہ نہیں آتے اپنا اصول ہے ہاریب نے آکھ مارتے ہوئے کہا بیبی اب چلو ویسے ہی لیٹ ہو گئے ہیں تانی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا ہاں ہاں چل تیری بیبی سے رہا نہیں جا رہا ہے ہارون نے تانی کو چھیڑتے ہوئے کہا تینوں اپنی کلاس کے جانب چل دیئے مشک اور سارا دونوں باتیں کرتی کلاس سے نکل رہے تھی یہ یزدان سر مجھے بہت اچھے لگے مشک نے یزدان سر کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا ہاں اس لیے کیوں کہ وہ تیرے ٹائپ کے ہیں سارا نے مشک کو تنگ کرتے ہوئے کہا میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی اچھے ہیں دونوں اپنی باتیں میں لگی ہو تھی تب ہی مشک کی ٹکر کسی سے ہوئی سوری سسٹر مشک نے کہا اندھی ہو لگتا ہے بدتمیز اس لڑکی نے بدتمیز سے کہا میں کہہ رہی ہوں نہ آپ کو غلطی سے لگا ہے مشک کو اس کو چلتی زبان اچھی نہیں لگی یار چھوڑ تانی کیا ہوا غلطی سے لگی ہے نہ حسیب نے تانی کو کہا ایسے کیسے دیکھو ذرا پتہ نہیں کہا کہاں سے اٹھ کر آ جاتی ہے تانی نے مشک کے لباس پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے تانی سٹاپ حسیب ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اسے تانی کی بات اچھی نہیں لگی ارے اے بات سن ذرا بی بی مجھے شک نہیں ہے تمہاری طرح اپنے جسم کی نمائش کرنے کی یہ منہ پر دو کلو کا میک اپ تھوک کر اور جسم پہ آدھے کپڑے پہن کر خود کو بہت بڑی چیز سمجھ ہو اندے میرے منہ نہ لگنا مشک تانی کے منہ پر اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے چلی گئی اس کی اوقات دیکھو ذرا تانی نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا بس رک جاو تانی بس پہلے تمہیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا شروع تم نے کیا تھا حسیب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا صحیح سنایا تو نے سارا نے مشک کو شاباش دی ایسے لڑکیوں کو ان کی اوقات دیکھنا ضروری ہوتا ہے چھوڑ اب دف کر چل کینٹین چلتے ہیں سنا ہے یہاں کی کینٹین بہت اچھی ہے سارا اور مشک کھانے میں ماہر تھی چل مزہ آئے گا یار سچ میں بہت مزے کہ ہیں چات مشک سائیڈ پہ بیٹھی تھوڑا سا نقاب ہٹا کر کھانے میں لگی ہوئی تھی تھوڑے ہی فاصلے پہ بیٹھا ہاریب مشک کو ہی دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس طرح بیٹھی تھی ہے اس کا چہرہ اسے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہوا کہاں دیکھ رہا ہے حارون نے سامنے بیٹھے ہاریب سے کہا نہیں کچھ نہیں بس وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں خود ہی نظر اس کی طرف چلی گئی ہاریب ابھی بھی وہیں دیکھ رہا تھا ہین یہ کیا تو کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے ورنہ لڑکیاں تجھے دیکھتی ہیں اور وہ تو بیٹھی بھی نقاب میں ہے وہی تو اس پوری یونیورسٹی میں میرے نظر سے آج تک کوئی لڑکی ایسی نہیں گزری جس نے نقاب کیا ہو ابے بھائی تانی کو پتہ چلانا تو ٹانگوں سے محروم ہو جائے گا تو ہارون نے خبردار کرتے ہوئے کہا اس کا تو چھوڑ دے میں نے کبھی نہیں کہا کہ محبت کرتا ہوں اور کچھ لیکن وہ پورے جہاں میں خود کو میری گرل فرینڈ بتاتی ہے ہاریب نے بیزاری سے کہا اہا 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 یہ تو ہم سب جانتے ہیں اب چل کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے ہارون نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں وہ بولی رویزدان کی کلاس اففہ ہاریب بے سانس بھرتے ہوئے کہا مشک کہا جا رہی ہوں مشک کو تیار دیکھ کر آسیا نے پوچھا اممہ پنکی باجی سے ملنے جا رہی ہوں مشک نے چپل پہنتے ہوئے انچی آواز میں کہا یقیناً کوئی نیا مثلہ ہوا ہوگا تب ہی جا رہی ہے ان سے ملنے آسیا کو پتہ تھا جب مشک کو کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ پنکی باجی سے ملنے جاتی ہے ہاں اممہ اجاہے گی تھوڑی دیر میں مشک اممہ کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی مشک گھر کے قریب ہی پاک گئی اور پاک کے باہر تھلے پہ کام کرتے چھوٹوں سے پنکی باجی کو ملنے کا پیغام بیجا اور خود پاک میں رکھی چیر پہ آ کر بیٹھ گئی کچھ ہی دیر بعد کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا ارے سلام آگئیں اب شکر ہے مشک نے مسکراتے ہوئے کہا میرے بچے نے بولایا تو میں کیسے نہیں آتی اب بتاؤ کسی ہے میری بچی آپ کی دعا ہے آپ کو پتہ ہے آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا مشک نے ان کو ساری کہانی سنا دی ہمم مطلب صحیح جواب دیا تم نے تمہارے مطابق لیکن بچے یہ اچھی بات نہیں ہے مگر کیوں پنکی باجی کی بات پہ مشک کو حیرت ہوئی میرے بچے اس نے تمہارے لباس پہ تنقید کی تھی تو تم نے بھی الٹا اس کے لباس پہ تنقید کر دی تو کیا فرق رہ گیا اس میں اور تم میں یہ بات تو ٹھیک ہے اب کی مجھے ایسے نہیں بولنا تھا ہاں میرے بچے کبھی بھی کسی کا ظاہر دیکھ کر باطن کا اندازہ نہیں لگانا بلکول ٹھیک کہا اپنے مشک کو اپنے غلطی کا احساس ہوا لیکن پنکی باجی وہاں لڑکیاں اتنے عجیب کپڑوں میں اور آرام سے لڑکوں کے ساتھ کھونگتی ہے میری جان وہ ان کا اور ان کے رب کا مملہ ہے اب اپنی پڑی پہ توجہ دوپن کی باجی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پتہ ہے آپ کو بتا کر ہر بات مجھے بہت سکون ملتا ہے اور مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میری جان تم باقی سب سے الگ ہو جس معاشرے کے لوگ ہمیں کم تر سمجھتے ہیں اسی معاشرے کے لوگوں میں ایک تم ہو جو ہم جیسوں کو اتنی عزت دیتی ہو وہ اس لیے کیونکہ آپ لوگ ہیں ہی عزت کے قبل آپ لوگ الگ ہیں تو اس میں آپ کی کیا غلطی بس ایسی ہی میرے لیے دعا کیا کریں میں تو ہمیشہ ہی دعا دیتی ہوں بچے مشک کافی دیر بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی سارا یار یہ یزدان سر کتنے اچھے ہیں مشک نے مسکراتے ہوئے کہا اور تم پر کچھ زیادہ مہربان ہیں سارا نے دانت دکھاتے ہوئے کہا چل چل بس کر جل نہیں مشک نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا دونوں گھاس پہ بیٹھی بتاؤ میں مصروف تھیں تب ہی سارا نے مشک کو مخاطب کیا کیا ہے یار سارا کے مخاطب کرنے سے مشک کی چپس گر گئیں جس کی وجہ سے وہ چیر گئیں ابے کھاتی رہنا دیکھ کل والی انار کلی یہیں آرہی ہے اور وہ بھی کسی لڑکے سے چیپکتے ہوئے آنے دے بیٹا کمر کس لے کل کا بدلہ لینے آرہی ہے سارا نے کہا تو میڈم یہاں ہیں تانی اتراتے ہوئے کہا جی آپ کو کوئی مثلہ ہے مشک نے کہا مشک نے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا تو ایک لمحے کو اس کی نظر رک گئی اس کے سنہرے بال کھلتا رن اور نیلی آنکھیں جس میں دیکھو تو ایسے لگے جیسے سمندر ہو تمہارے بیٹھنے سے کوئی مثلہ نہیں ہے تم سے مثلہ ہے لگتا کافی بدصورت ہو تب ہی منح چھپا کر گھومتی ہو تانی نے حاریب کے ساتھ مشک کا مزاق بناتے ہوئے کہا ہو گیا مل گیا سکون اب راستہ ناپو مشک منح نہیں لگنا چاہتی تھی اس لیے کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی میڈم بہت زیادہ دماغ ہے تمہارا حاریب نے نیچے بیٹھتے ہوئے انگلی دیکھا کر کہا کیوں آپ کے پاس نہیں ہے دماغ مشک کہا روکنے والی تھی تم چھوڑو میں خود دیکھ لوں گی تانی آگے بڑی لیکن حاریب نے اسے ہاتھ کے اشارہ سے روک دیا مسٹر تم اور یہ تمہاری دو کلو مکوالی بندی سے بول دو مجھ سے دور رہے میری عادت نہیں ہے تم جیسے لوگوں کے منح لگنے کی مشک نے کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر چلتی بنی تم نے کچھ کہا کیوں اس جاہل سے کچھ تانی فکر کیوں کر رہی ہو ابھی جانے دیا ہے بعد میں پکڑ لیں گے نیا مرغا مل گیا ہے ہمیں اب مزا آئے گا حاریب نے تانی کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا سارا مشک لابراری میں بیٹھی یزدان سے کچھ سمجھ رہے تھی ان سے تھوڑے فاصلے پہ ہی حاریب بیٹھا ترچی نگہ سے انہیں دیکھ رہا تھا بہت بہت شکریہ سر سمجھ آ گیا مجھے مشک نے مسکراتے ہوئے کہا اگر کوئی بھی اور مثلہ ہو اب مجھے سے پوچھ لیے گا اب میں چلتا ہوں یزدان کہہ کر چلا گیا مشک دیکھ اسے کیسے دیکھ رہا ہے سارا نے حاریب کے جانب دیکھتے ہوئے کہا دف کر چل بھوک لگ رہی ہے مشک اٹھی سارا اس کے پیچھے ہی تھی مشک جیسے ہی حاریب کے ٹیبل کے پاس سے گزری حارون ریڈی حاریب نے کہا اور اپنی ٹانگ آگے بڑھا دی جس کی وجہ سے مشک زمین پہ گری کیا بدتمیزی ہے سارا نے آگے بڑھ کر مشک کو اٹھایا اور حاریب کی طرف غصہ سے دیکھتے ہوئے کہا وہ ذرا میں نے دیکھا نہیں یہ میڈم آرہی ہے ورنہ ضروری پیر ہٹا لیتا حاریب نے انجان بنتے ہوئے کہا تم کو چھوڑ دو سارا میں ان جیسے کو منح نہیں لگتی مشک نے سارا کو روکتے ہوئے کہا کیا مطلب ہے تمہارا ان جیسے سے حاریب غصہ میں کھڑا ہو گیا اب بچے تو نہیں ہو جو سمجھ نہیں آیا مشک نے کہا اور سارا کو لے کر چلی گئی اب دیکھو تم مشک کیا کرتا ہوں حارون اس کی ویڈیو کا میم بنا اور یونیورسٹی کا پیج پہ اپلوڈ کر دے وہ اب مزہ آئے گا حارون خوش ہو گیا وہ اسی ہی چیزوں کے انتظار میں رہتا تھا مشک یونیورسٹی پہنچی تو سارا اس ہی کا انتظار کر رہی تھی تجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے سارا پریشان لگ رہی تھی کیا ہو گیا اب مشک نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا کل جو اس حاریب نے حرکت کی تھی تیرے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کر اس نے یونیورسٹی کے پیج پہ اپلوڈ کر دی ہے اور لوگوں کا تو تجھے پتہ ہے صرف مزہ آنا چاہیے ویڈیو پہ دنیا کے لائک اور کمنٹس تھے آؤ میں لیلویا یہ کیا ہے اب یہ یونیورسٹی ہی منحوس ہے اور وہ حاریب بھی مشک تو آگ بگولہ ہو گئی یہ یونیورسٹی نہیں چندہ اس یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس منحوس ہیں سارا نے کہا ٹھیک کہا اس حاریب کو دیکھتی ہو موشک غصہ سے چلتی ہوئی حاریب کے پاس گئی مثلہ کیا ہے تمہارا ہاں میں نے کچھ کیا تھا تمہارے ساتھ جو تم نے یہ حرکت کی ہے مشک سیدھا حاریب پہ برس پڑی ارے راجدہانی ایکسپریس آرام سے سانس لے لو حاریب نے ہستی ہوئے حارون کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں تھا تو پھر یہ حرکت مشک نے ویڈیو دیکھاتے ہوئے کہا ارے یہ دیکھ تو حارون بیچاری کیسے گری ہے تم نے میری بے عزتی کی تھی تانی آگے بڑھی ہائے 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 سنو ذرا سارا اس کی باتیں مشک کے اس طرح حسنی پہ حاریب سمیت سب چپ ہوگے جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو اس کی کیا کوئی بے عزتی کرے گا مشک نے سخت لہجے میں کہا اے تانی نے مشک کو تھپڑ مارنے کیلئے ہاتھ اٹھایا لیکن ہاتھ ہوا میں رک گیا مشک نے تانی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے زور سے جھڑکا تمہیں کیا لگا میں کیا کوئی اسی لڑکی ہوں جس کو تم ماروگی اور چپ مار کھالے گی بی بی ایک ماروگی نہ مجھے آگے سے دو لگاؤں گی مجھے کوئی مظلوم ٹائپ لڑکی مت سمجھنا اور تم مسٹر ہاریب جو یہ ہیرو بنے پھرتے ہو نہ تمہیں تو بتاتی ہو مشک نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا اور چلی گئی ذرا بچ کر رہنا اس بار تانی تم سے دو ہاتھ آگے لڑکی سے اس بار ٹکر ہوئی ہے حسیب آہستہ سے تانی کے کان میں کہہ کر چلا گیا ہاریب تو مشک کی جرت اور ہمت کو دیکھ کر حیران ہو گیا وہ تو اسے ایک عام لڑکی سمجھ رہا تھا دیکھا تم نے اپنے اوقات سے کیسے باہر ہو رہی ہے تانی تو آگ بگولہ ہوگی تھی آنکھیں بھی اور کان بھی دونوں سلامت ہیں دیکھا بھی اور سنا بھی میں نے ہاریب نے سخت لہجے میں کہا کیا ہو گیا یار ہاریب خود دیکھ لے اس کو جا رہا ہوں میں ہارون کی بات کا جواب دے کر ہاریب چلتا بنا مشک سارا باتیں کرتی آرہی تھی تب ہی آگے سٹوڈنٹ کا رش لگا دیکھا کیا ہو رہا یار سارا نے کہا چلو دیکھتے ہیں مشک سارا دونوں گئے بڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئیں شکل دیکھی ہے اپنی جو من اٹھا کر مجھے سے اظہار محبت کرنے آگئی ہاریب کے الفاظ سن کر مشک کو بہت عجیب لگا کیونکہ اس کے لہجے میں تکبر تھا لیکن ہاریب میں میں تو تمہیں کب سے پسند کرتی ہو مانتی ہو تم خوبصورت ہو لیکن میں نے تو دل چاہا ہے تمہیں وہ معصوم لڑکی نظر جھکا کر کہہ رہی تھی ارے بی بی کیا کروں میں تمہاری اس محبت کا تمہاری تو شکل بھی میرے برابر کی نہیں ہے محبت تو بھول جاؤ اور میں خوبصورت نہیں بہت خوبصورت ہوں تب ہی یہ لوگ اور یہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں اور اب یہ اپنا بدصورت منہمت دیکھنا مجھے ہاریب غصہ سے کہتا چلا گیا وہ لڑکی بھی روتے ہوئے دوسری طرف بھگ گئی سارا تم اس لڑکی کے پاس جاؤ کہیں کچھ کر نالے میں ذرا آتی ہوں لیکن مشک میں نے کہا نہ تم جاؤ مشک سارا کو بھیج کر خود ہاریب کے پیچھے گئی ہاریب جا رہا تھا تب ہی کسی نے اس کا بازو ہپ کر کر اسے پیچھے کے جانب موڑا تم اب کیا کرنے آئی ہو ہاریب نے خوشک لہجے میں کہا تم خود کو سمجھتے کیا ہو ہاں اوپر والے نے تھوڑا سا خوبصورت کیا بنا دیا تم تو اپنے اوقات ہی بھول گئے ہو میری مرضی میں خود کو جو بھی سمجھو اور تم ہوتی کون ہو مجھے میری اوقات یاد دلانے والی ہاریب بھی غصہ میں آ گیا اس اللعیہ کی بندی جس نے تم ہے بھی پیدا کیا اور مجھے بھی یاد رکھنا ہماری اوقات کے مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اور یاد رکھنا جس دن یہ حسن جس پہ تم ہے اتنا تکبر ہے نہ تم سے دور چلا جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا جب یہ لوگوں کا حجوم جو تمہارے حسن پہ مارتا ہے اور تمہارے اردگرد جمع رہتا ہے سب غائب ہو جائیں گے اس دن تمہیں احساس ہوگا اس لڑکی کی محبت کو ریجیکٹ کیا کیوں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی تمہاری طرح یاد رکھنا مسٹر حاریب اللویا کی لاتھی بے آواز ہے جس دن اس نے استقبر کو پکڑ لیا نہ تو من چھپاتے پھیروگے مشک کی بتاؤ کی وجہ سے حاریب خاموش ہو گیا مشک کہہ کر چکی گئی میں بھی کیا سوچ رہا ہوں اس کی تو عادت ہے بکواس کرنے کی حاریب مشک کی بتوں کو اگنور کر کے چلا گیا مشک جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی ارے بابا آپ مشک اٹھ کے بیٹھ گئی خیریت تو ہے آسیا بتا رہی تھی جب سے بابا کی بیٹی گھر آئی ہے تب سے بڑی چپ ہے انہوں نے بیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کہا کچھ نہیں بس بابا مشک نے ان کی گود میں سر رکھ لیا بابا سے نہیں جھوٹ بول سکتی پتہ ہے آپ کو تو پھر انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا مشک نے آج یونیورسٹی میں حاریب نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا وہ سب بتا دیا اہو تب ہی میری بچی پریشان تھی جی بابا مجھے سمجھ نہیں آتی اوپر والے نے سب کو ایک بنایا ہے ہمارے نبی نے کہہ گیا کسی میں کوئی فرق نہیں تو پھر لوگوں نے خود سے ہی کیوں یہ الگ الگ گروپ بنا لیے ہیں اگر کوئی کم خوبصورت ہے تو اس کا مزاق بنایا جاتا ہے اگر کوئی ہم سے الگ ہے تو لوگ اسے الگ الگ اور عجیب ناموں سے پکارتے ہیں ایسا کیوں بابا کیا لوگ بھول گئے ہیں اوپر جو بیٹھا ہے وہ سب دیکھتا ہے سنتا ہے کیا لوگ بھول گئے ہیں اس کی لاتھی بے آواز ہے میری جان میرے دل سے تجھے ایسے دیکھ کر دعا نکلتی ہے کہ کاش سب تیرے جیسا سوچتے اگر سب تیرے جیسا سوچتے تو کوئی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان نہ ہوتے کوئی انسان ہم سے مختلف لوگوں کو عجیب ناموں سے نہیں پکارتا محمود صاحب کو اپنی بیٹی کی یہی سوچ بہت اچھی لگتی تھی بابا آپ یقین کریں آج جو ہوا مجھے دل سے بہت برا لگا کیا ضروری ہے کہ ہم انسان کا رنگ روپ دیکھ کر اس کی سیرت کا اندازہ لگائیں میری جان یہ تو اس رب کی شان ہے کہ وہ جس کو جیسا بنا دے دیکھو کیا پتہ اللویا نے کسی کو بہت حسن دیا ہو لیکن اس میں ایک نرم دل نہ دیا ہوا اور کیا پتہ اللویا نے کسی کو اچھی صورت نہ دی ہو لیکن بہت پیارا دل اور سیرت دی ہو اب دیکھو حضرت بلال بھی تو تھے اب ایک سیافام تھے لیکن دیکھو اب دین اسلام کے کتنے اہم صحابی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ان کے عشق کے بارے میں جو رسول سے تھا سنتے ہیں سناتے ہیں تو کیا یہ ان کی صورت کی وجہ سے ہے نہیں ان کی صورت کی وجہ سے محمود صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بابا آپ کی بات بالکول ٹھیک ہے لیکن اس لڑکے کے تکبر بھرے لفظوں سے مجھے خوف آیا تھا اگر اللویا نہ کرے اس کی پکڑ ہوگی تو مشک کو حاریب کے الفس یاد آ رہے تھے میری جان تمہارا جو فرض تھا وہ تم نے ادا کیا لیکن اب یہ تو اس لڑکے پر ہے کہ اسے سمجھ آتی ہے یا نہیں اب شاباش میری جان چلو کھانا کھانے آ جاؤ محمود صاحب اٹھنے لگے جی بابا آتی ہوں اچھا بٹا سنو ذرا یہ پیسے رکھلو محمود صاحب نے جیب سے پیسے نکلتے ہوئے کہا یہ پیسے مشک نے سوالیا نظروں سے دیکھا بیٹا یہ پیسے پنکی باجی کو دے آنا جی بابا ٹھیک ہے مشک نے مسکرا کر پیسے رکھ لیے حاریب فون پہ بات کرتا سڑیاں اتر رہا تھا مشک آ رہا آ رہا سارا نے چھپ کر دیکھا اور مشک کو بتایا اب تو دیکھ جیسے ہی حاریب نیچے آیا مشک نے ٹانگ آگے کر دی حاریب لگتے ہی زمین پہ گرا آہ حاریب ٹانگ پکڑ کے بیٹھ گیا ارے ارے سارا دیکھو تو بیچارہ کیسا گرا مشک نے منح پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حاریب کا مزاق بناتے ہوئے کہا تیری تو آہ حاریب نے اٹھنا چاہا لیکن نہیں اٹھ سکا مسٹر حاریب بدلا پورا تم ہے تو نہیں چھوڑو گا میں سبر کرو تم حاریب نے غصہ سے کہا ہاں ہاں دیکھ لوں گی تم ہے ارے حاریب تبھی اپر سے آتے حسیب نے گرے ہوئے حاریب کو دیکھا یار اٹھا مجھے حاریب نے حسیب سے مدد مانگی اٹھ حسیب نے حاریب کو کندہ دے کر اٹھایا کیا کیا اپنے مس مشک حسیب نے سامنے کھڑی مشک کو دیکھ کر کہا وہی کیا جو اس دن آپ کے دوست نے مشک کے ساتھ کیا تھا شکر کرے ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جواب سارا نے دیا میڈم ویڈیو نہیں بنائی لیکن سب کے سامنے گرا تو دیا حسیب نے آس پاس کھڑے سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کہا اور جو انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی سارا نے کہا آپ ابے بھائی بس کر دے لے کر چل مجھے حاریب نے حسیب کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور تو مشک دیکھ لونگا صبر کر بس حاریب نے غصہ کہا راستہ ناپو مشک نے کہا اور چلی گئی میں اس بے عزتی کا بدلہ لونگا حاریب نے حسیب کے سہارے سے چلتے ہوئے کہا یار چھوڑ ہو گیا ناپورا بدلہ دف کر یہ چکر حسیب نے سمجھانا چاہ تو چپ کر اچھا ہو گیا چپ حاریب میں بتا رہی ہوں یہ مشک بہت بڑھ رہی ہے تانی حسیب اور حارون حاریب کے گھر پہ موجود تھے یار سب تو پتہ ہے کوئی نئی بات بتاؤ حارون کی نظریں موبائل سکرین پہ تھی لیکن کان تانی کے جانب تھے تم تو منحبند کر لو تانی نے تب کر کہا اوکے ویسے پنگا پہلے تم نے لیا حسیب نے کہا تم مجھے بول رہے ہو اور آج جو اس نکیہ حاریب کو سب کے سامنے گرا دیا یار گرا میں ہو درد تمہیں ہو رہا ہے حاریب نے بیزاری سے کہا ہاں ہو رہا ہے درد پیار کرتی ہوں تم سے تانی نے حاریب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یار اب تم یہ پیار لے کر بیٹھ گئی تمہیں کیا مثلہ ہے حسیب یار بس کرو تم لوگ اب جو کرنا ہے میں خود کرلوں گا اب چپ ہو جاؤ حاریب نے انچی آواز میں کہا اچھا نہ چل باہر چلتے ہیں کہیں حارون کو باہر جانے کا یاد آیا ٹھیک کہہ رہا ہے حارون چلتے ہیں حسیب نے کہا اور سب تیار ہو کر نکل گئے پنکی باجی آج آپ کو شوپنگ کرنی ہے بس مشک پنکی باجی کو لے کر شوپنگ پہ آئی تھی میرے بچے کیا ضرورت ہے اسے کیسے ضرورت ہے مجھے پتہ ہے اب پیسے نہیں لیتی افف میں تم سے نہیں جیت سکتی بلکول اب چلی مشک پنکی باجی کو لے کر شوپنگ پہ مصروف ہو گئی ابے کہیں مشک تو نہیں ہے حارون نے دور سے نظر آتی مشک کو دیکھا لیکن ساتھ کون ہے اس کی ایک منٹ ہہائے ہے یہ تو کوئی خاجہ سرہ ہے تانی نے مزاق بناتے ہوئے کہا تانی یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے حسیب نے کہا تمہیں یہ عجیب نہیں لگ رہا کہ وہ ان جیسے کے ساتھ گھوم رہی ہے یار چھوڑو وہ جس کے ساتھ بھی گھومے ہمیں کیا چلو اب حاریب نے کہا یار ایک پک تو بنتی ہے اپلوڈ کروگا حارون نے موبائل نکلتے ہوئے کہا حارون حاریب نے آنکھیں دیکھائیں اچھا اوکے اوکے حارون نے موبائل واپس رکھ لیا چلو اب حاریب کہہ کر آگے بڑھ گیا اب دیکھو کیا ہوگا مشک تانی نے دل ہی دل میں کہا مشک کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی آج سارا نہیں آئی تھی مشک موبائل میں لگی ہوئی تھی اہو میڈم اکیلی ہیں آج تبھی یزدان آ کر مشک کے سامنے بیٹھ گیا ارے آپ کیسے ہیں اب مشک نے موبائل سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہا بلکول ٹھیک تم بتاؤ بس ٹھیک ہوں اچھا ہوا تم اکیلی ہو کیوں خیریت مشک نے سوالیا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا وہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے تبھی کینٹین میں حسیب اور حاریب داخل ہوئے دیکھ اب یہ اس بیچاری کو بنا رہا حاریب نے یزدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں اکیلی ہے تبھی آیا ہے ہاں تیری محبوبہ نہیں ہے نہ حاریب نے آکھ مارتے ہوئے کہا کیا نہیں بیٹا تجھے کیا لگا مجھے نہیں پتہ چلے گا اچھا چھوڑ جا کر اس یزدان کو بھگا ورنہ ہماری مشک باجی کو چونہ لگ جائے گا حاریب نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے کیوں فکر ہو رہی ہے حسیب نے مسکرہ کر پوچھا اپنے چھوٹے سے ذہن میں زیادہ زور مت ڈال اس کی حرکتیں کیا پتہ نہیں ہے تجھے اب جا جاتا ہوں وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ مشک مشک یزدان کی بات درمیان میں ہی رہ گئی ارے حسیب تم خیریت مشک میں بعد میں بات کرتا ہوں یزدان حسیب کو دیکھ کر چلا گیا یہ یہاں کیا کر رہے تھے پتہ نہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی مشک دیکھو اس بندے سے دور رہو یہی بولوں گا کیوں بس جو میں نے کہا اس سے عمل کرنا اور یہ بتاؤ سارا نہیں آئی کسی ضروری کام سے اسے کہیں جانا تھا تب ہی نہیں آئی اچھا چلو ٹھیک ہے حسیب کہہ کر حاریب کے پاس جا کر بیٹھ گیا اہو تو یہ بندر بھی یہی ہے اس ہی نے بولا ہوگا حسیب کو بولنے برداشت نہیں ہوا نایزدان سر جیسے انسان مجھے سے بات کر رہے ہوں مشک نے دل میں کہا اور حاریب کو گھورتی ہوئی کینٹین سے باہر چلی گئی دیکھ اس کو گھوری کیسے ہے ایسا لگاتا ہے کھا جائے گی اس کی تو مشک کی چپتی نظریں حاریب سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ چیر سے اٹھنے لگا ابے بھائی چھوڑ دے بیچاری کا پیچھا حسیب نے حاریب کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیٹھتی ہوئے کہا افف چھوڑو گا تو نہیں اسے میں دو ہفتے ہوگے تھے لیکن ابھی تک مشک اور حاریب کی کوئی لڑائی دیکھنے میں نہیں آئی تھی یار کہا رہے گیا ہے یہ حارون حاریب کان پہ فون لاغے نظروں سے ادھر ادھر حارون کو ڈھون رہا تھا تب ہی پری روم سے لڑکی نکلی جس کی ٹکر حاریب سے ہو گئی سوری سوری میں نے دیکھا نہیں وہ لڑکی جلدی میں کہتے ہوئے نکل گئی جبکہ روم کا دروازہ کھولا رہے گیا لیکن جب حاریب کی نظر اندر گئی تو سارا کے ساتھ بیٹھی لڑکی پہ گئی جو دعا میں مسروف تھی یہ مشک ہے افف کتنی پیاری اور معصوم حاریب کی آنکھیں کھولی رہے گئیں تب ہی کچھ سوچ کر اس نے موبائل نکلا اور ایک تصویر لے لی تم یہاں کیا کر رہے ہو حاریب تب ہی پیچھے سے تانی آئی نہیں وہ میں کچھ کچھ نہیں تانی کے اچانک آنے پہ حاریب چونگ گیا وہ میں حارون کو ڈھون رہا تھا حاریب نے پاکیٹ میں موبائل رکھتے ہوئے کہا وہ تو کینٹین میں بیٹھے ہیں اچھا میں وہی جاتا ہوں حاریب کہہ کر چلا گیا یہ تو کام آسان ہو گیا اب یہ تصویر دیکھو کیسے میرے پاس آتی ہے تانی نے حاریب کو تصویر لیتے دیکھ لیا تھا حسیب تمہیں پتہ ہے آج وہ سر یزدان ہے نہ انہوں نے مشک کو پرپوز کیا سارا حسیب کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی کیا وہ یزدان ہاں کیوں کیا ہوا پوچھو کیا نہیں ہوا یہ بتاؤ مشک نے کیا کہا اس نے کہا وہ سوچ کر جواب دیے گی یار سارا میڈم سارا ہو گئیں باتیں تو اب میرے ساتھ بیٹھ جائیں کیونکہ ان کے دوستوں کا ٹولہ بھی آ رہا ہے تب ہی مشک آ گئی جس کی وجہ سے حسیب کی بات ادھوری رہ گئی ہاں چلو ان کے دوست آگے تو الگ مثلہ ہو جائے گا سارا اٹھ کر مشک کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی ہیرو اکیلے بیٹھا ہے خیریت حارون نے بیٹھتے ہوئے کہا نہیں تم لوگوں کا ویٹ کر رہا تھا ہمارا آ کسی اور کا حاریب نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تم کیا موبائل میں لگی ہوئی ہو حارون نے تانی کو کہا یار کال کرنی ہے بیلنس نہیں ہے حاریب ذرا اپنا موبائل دینا افو یہ لو حاریب نے اپنا موبائل آگے کیا میں آتی ہوں کال کر کے تانی موبائل لے کر باہر چلی گئی جاتے ہی اپنے نمبر پہ مشک کی تصویر سینٹ کی اور اس طرح سے کام کیا کہ حاریب کو پتہ ہی نہیں چلے اب دیکھو مشک کیا ہوتا ہے تانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مشک اپنے روم میں موبائل لیے بیٹھی ہوئی تھی وہ یزدان کے بارے میں سوچ رہی تھی کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا ہے حسیب نے جو کہا تبھی اچانک اس کے موبائل پہ کال آنے لگی سکرین پہ سریزدان نام آ رہا تھا ارے کیا بولوں گی میں مشک نے حمد کر کے فون اٹھایا السلام علیکم کسی ہو وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں تمہیں پتہ تو ہوگا میں نکال کیوں کی جی مجھے پتہ ہے تو پھر کیا جواب ہے تمہارا مجھے سوچنے کیلئے تھوڑا اور وقت چاہیے مشک نے حمد کر کے کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا ٹھیک لے لو ٹائم بس خیال رکھنا کوئی ایسا جواب نہ ہو جسے میرا دل ٹوٹ جائے مشک کے پاس جواب نہیں تھا دینے کو تو خاموش ہو گئی پھر یزدان نے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر خدا حافظ کہہ کر فون کارڈ دیا میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا حسیب اپنے گروپ میں سب سے الگ ہے وہ ایک لڑکا ہے اگر اس نے کچھ کہا ہے تو سوچ کر ہی کہا ہوگا مشک چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی حاریب بیگ پہ لیٹا مشک کی تصویر دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کیوں سالوں بعد کسی کا چہرہ دیکھ کر اتنا سکون ملا ہے حاریب تصویر دیکھنے میں مصروف تھا تبھی فون پہ کال آنے لگی اففف یہ کیوں کال کر رہے ہیں ہیلو کہا ہو تم اتنے دنوں سے ڈیڈ آپ کو کب سے میری فکر ہونے لگی کیا مطلب بیٹے ہو تم میرے اوپیلز ڈیڈ مجھے اپنا بیٹا مت کہا کرے پہلے بھی کہا ہے وہ آپ کے بچے اور بیٹے ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں میں نہیں حاریب نے بیزاریت سے کہا بس انہی بتوں کی وجہ سے میں کال نہیں کرتا تو مت کیا کریں آپ اس دن سے میرے لیے کچھ نہیں ہے جس دن آپ میری ماں کو آپ سے کم خوبصورت ہونے پہ طلاق دے کر گئے تھے حاریب بس اب میں اور نہیں کر سکتا تم سے بات انہوں نے کہہ کر فون کارڈ دیا آہے ہے ہاریب نے غصہ سے پاس رکھا واس اٹھا کر دیوار پہ مارا ماں پلیز کام بیک پلیز ہاریب بستر پہ روتے روتے سو گیا سارا پریشان کب سے مشک کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اسے مشک آتی دکھائی دی اب کیوں منحپے بارہ بجے ہوئے ہے مشک نے بیگ میں بک رکھتے ہوئے پوچھا یہ ہوا تب ہی سارا نے فون آگے کیا جس میں یونیورسٹی کا پیج پہ ایک گھنٹے پہلے ہی کسی نے اس کی بنا نقاب کے پک اپلوڈ کی تھی پک دیکھتے ہی مشک کی آنکھوں سے آنسوں گرے اس نے جب سے ہوش سنبھال تھا اس کا چہرہ کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا یہ یہ کہا سے ملی اور کس کا کام ہے یہ مشک نے کامتے لبوں سے پوچھا مشک سنبھال خود کو مجھے نہیں پتہ یہ کیا نہیں کیا ایک منت یہ ضرور اس حاریب کا کام ہے وہی کہہ رہا تھا چھوڑو گا نہیں مشک کو یاد آیا لیکن مشک ضروری تو نہیں ہے یہ اس کا ہی کام ہے مشک نے سارا کے ہاتھ سے فون لیا اور چل دی حاریب کچھ ہی دیر پہلے یونیورسٹی آیا تھا وہ گیٹ کے پاس کھڑا حسیب سے بات کر رہا تھا تانی اور حارون بھی ساتھ تھے یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں پھر کچھ ہوا ہے کیا حسیب حاریب کا اترا منح اور سوجی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کچھ نہیں وہی پتہ نہیں کیوں کال کرتے ہیں لگتا ہے انہیں اچھا لگتا ہے میرا درد تازہ کر کے ارے یہ راج دہانی ایکسپریس یہاں کیوں آ رہی ہے حارون نے سامنے سے آتی مشک کو دیکھ کر کہا پتہ نہیں ہوا ہوگا کچھ حاریب نے کہا کیا ہوا مش چاٹک حاریب کے الف سمنھ میں ہی رہے گئے مشک کے تھپڑ کی وجہ سے حاریب چہرے پہ ہاتھ رکھے مشک کو دیکھ رہا تھا کیا کر رہی ہو تم حسیب آگے بڑھا کوئی نہیں آئے گا بیچ میں تم کیسے گھٹیا انسان ہو جس کو کسی کے پردے کا پاس نہیں ہے اس دن بدلہ پورا کر کے ہم نے بات ختم کر دی تھی نہ لیکن تم جیسے انسان کی انا کو سکون نہیں ملا تو میری بنا نقاب کی پک پیج پہ اپلوڈ کر دی بس بس ہاں میں نے کی پک اپلوڈ ہاں نہیں ملا میری انا کو سکون کیا کر لوگی بولو حاریب نے غصہ میں مشک کا بازو پکڑ لیا میں نے سوچا اتنا اچھا پیار چہرہ ہے دنیا کو دکھایا جائے حاریب چھوڑو مجھے مشک پیچھے ہوئی تانی تو پریشان ہی ہو گئی کہ حاریب نے اپنے سر کیوں لے لیا الزام تم سمجھتے کیا ہو ہاں جس چہرے کو میں عمر بھر ڈھاکتی آئی تم نے پل باہر میں اس کا اشتہار بنا کر لگا دیا مشک کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے ہاتھوں کیا ہوا مجھے دیکھو میں بھی کتنا خوبصورت ہو میں بھی اپنا اشتہار بنا کر لگاتا ہوں سوچا تمہارا بھی لگا دوں حاریب نے تکبر سے کہا افسوس حاریب خان جس حسن پہ اتنا تکبر ہے نہ بہت جلد چلا جائے گا دیکھنا اور ایک بات یاد رکھنا تم نے جو اس سے پہلے حرکتیں کی میں نے سب کو مزاق ملیا لیکن آج تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا ہے مشک روتے ہوئے کہہ کر چلی گئی تو نے کیا سچ میں یہ کیا حسیب نے پوچھا تجھے کیا میں اتنا گرا ہوا لگتا ہوں حاریب غصہ میں اپنی کار میں بیٹھ کر چلا گیا میرے ساتھ ہی ہونا تھا اور کیا کس نے چھوڑو گا نہیں حاریب غصہ میں تھا اور بہت سپید میں کار چلا رہا تھا حاریب نے موبائل نکالا اور حارون کو کال کی اس کا کا ایک ہاتھ سٹیرین پہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے فون کان پہ لگیا ہوا تھا ہیلو حارون ہاں یار تو ہے کہاں حارون کافی دیر سے حاریب کیلئے پریشان تھا کہاں ہو کیا کر رہا ہو وہ سب چھوڑ بس تو مشک کی پر ڈیلیٹ کروا اور مجھے اس بندے کا نام دیکھ جس نے یہ کیا وہ میں کر دوگا لیکن تو پلیس کا آرام سے چلانا حارون جانتا تھا حاریب غصہ میں ایسے ہی کار لے کر نکل جاتا تھا تو میری حاریب کے الفاظ منح میں ہی رہے گئے حارون سے بات کرنے کی چکر میں اس نے سامنے دیکھا ہی نہیں کہ ٹرک آ رہا ہے حارون کو بس ایک زوردار آواز آئی حاریب حاریب حارون زور زور سے اس کا نام پکار رہا تھا لیکن دوسرے جانب موت سی خاموشی تھی حارون نے جلد ہی حاریب کی لوکیشن نکالی اپنی کیز اٹھائی اور نکل گیا مشک یونیورسٹی سے بہت جلد ہی واپس آ گئی تھی مشک کیا ہو گیا اتنی جلدی آ گئی آسیا نے اس سے پوچھا لیکن مشک بنا جواب دیئے اپنے روم میں چلی گئی اچھا نہیں کیا تم نے مجھے لگتا تھا تم برے ہو لیکن تم تو بہت برے نکلے مشک اب آؤ اترتے ہوئے بول رہی تھی پھر فریش ہونے واش روم میں گئی آئینہ کے سامنے کھڑے اپنا چہرہ دیکھنے لگی آہ مجھے معاف کر دے اللہ اتالہ میری غلطی نہیں ہے اب جانتے ہیں مشک کافی دیر کھڑی روتی رہی پھر آ کر بیٹ پہ لیٹ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آکھ لگ گئی مشک کی انکھ فون کے بار بار بجنے پہ کھولی جب دیکھا تو حسیب کی دس کال اور سارا کی بھی تین مشک نے سارا کو کال کی کیا ہو گیا ہے اتنی کال مشک تجھے ہم پچھلے دو گھنٹے سے کال کر رہے ہیں کہا تھی تو سارا کے لہجے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی گھر میں ہوں گی اور کہاں آج جو حاریب نے حرکت کی اس کے بعد لگتا ہے میں یونیورسٹی میں رہے سکتی تھی مشک نے نفرت بھرے لہجے میں کہا مشک تیرا تو چہرہ لوگوں نے دیکھا لیکن وہ تو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کیا مطلب ہے تیرا مشک کو عجیب لگا مشک تین گھنٹے پہلے حاریب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کی کار میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے سارا رو رہی تھی اسے آگے کہا نہیں گیا ہاں کیا بول آگے مشک کی آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے مشک اس کی باڈی کا چالیس فیصد حصہ جال گیا ہے اور سارا آگے بول پلیز میرا دل پھٹ رہا ہے مشک نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے کہا مشک اس کا چہرہ جھلس گیا ہے جس حسن پہ اتنا تکبر ہے نہ بہت جلد چلا جائے گا مشک کو اپنے الفز یاد آ رہے تھے جو آج ہی اس نے حاریب کو کہے تھے نہیں نہیں سارا میری وجہ سے ہوا ہے یہ مشک ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی مشک تیرا کیا قصور ایکسیڈنٹ میں ہوا یہ سب نہیں سارا میں نے آج جو اسے کہا لگتا ہے قبول ہو گیا اگر اس کچھ بھی ہوا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی مشک نے کالکٹ کی اباہ پہنا اور دوڑتی ہوئی روم سے نکلی مشک کہا جا رہی ہو آسیہ نے اسے پکارا لیکن وہ بنا کچھ سنے گھر سے نکل گئی آج مشک خود پنکی باجی کے گھر چل کر گئی مشک تم تم یہاں کیا رہی ہو وہ خود بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی باجی باجی مشک ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی میرے بچے بیٹھ ادھر انہوں نے اسے چار پائی پہ بیٹھا کیا ہوا یوں اچانک تم اس حال میں باجی وہ حاریب میری وجہ سے ہوا اس کے ساتھ سب مشک خود کو قصوروار ٹھرا رہی تھی اسے لگ رہا تھا جو بات اس نے بولی تھی وہ بددعا کی شکل میں قبول ہو گئی ہے سانس لے پہلے سکون سے بتاؤ مشک نے خود کو سنبھالا اور ساری بات بتا دی میری بددعا لگی ہے اسے مشک کہہ کر پھر رونے لگی مشک تم نے کچھ نہیں کیا یہ سب اس کے نصیب میں تھا میری بات سنو اب حاریب کو تم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے بھی اور اب بھی میری جان دل سے یہ بات نکال دو کہ تمہارا کوئی قصور ہے اس میں لیکن پنکی باجی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے میرے بچے جاؤ اس کے پاس دعا کرو اس کے لیے میرے بچے اس نے تمہارے ساتھ دیکھو کیا کیا لیکن تم پھر بھی کتنے نرم دل کی ہو کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس کا قصوروار خود کو سمجھ رہی ہو آپ کو پتہ ہے میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی مجھے پتہ ہے اب ہسپتال جاؤ ملو اس سے ٹھیک ہے اچانک مشک کا فون بجنے لگا دیکھا تو حسیب کی کال تھی ہیلو مشک میں آ رہا ہو لینے تیار رہو حسیب بنا کچھ سنے کال کار دی میں چلتی ہو باجی مشک نے اٹھتے ہوئے کہا بیٹا جو بھی ہو مجھے بتانا ٹھیک ہے مشک خدا حافظ کہہ کر چلی گئی تم کیوں لے کر آئے ہو اسے تانی مشک کو ہسپتال میں دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئی مجھے یہاں کسی کو لے کر آنے کے لیے تمہاری اجازت نہیں چاہیے حسیب نے سخت انداز میں کہا تو رکھو اسے تم سب اپنے ساتھ تانی نے اپنا سامان اٹھایا اور چلی گئی اس حال میں بھی اسے سکون نہیں ہے دف کرو سارا اسے ابھی حاریب کو ہماری ضرورت ہے حارون تو نے حاریب کے ڈیڈ کو بتایا ان کو بتانے کا کوئی فائدہ ہے کی تھی کال بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن وہ جانب کہہ رہے تھے ان کی بیٹی کی ڈلیوری ہے وہ کچھ دنوں میں آئے گے یار کیسے باپ ہیں وہ سارا نہیں جانتی تم حاریب نے بچپن سے کیا کچھ برداشت کیا حسیب نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کیا مطلب مشک نے کہا مطلب یہ کہ حاریب کے ڈیڈ بہت خوبصورت تھے لیکن اس کی ماما اتنی پیاری نہیں تھی انہوں نے والدین کے زور پہ ان سے کچھ عرصے نبھائی اور والدین کے جانے کے بعد انہوں نے دبائی میں دوسری شادی کرلی حاریب جب صرف دس سال کا تھا جب اس کے ڈیڈ نے اس کی ماما کو طلاق دے دی اور اس کی ماما برداشت نہ کر سکیں اور خود کشی کرلی حاریب کی نانوں نے اسے پلا لیکن کچھ ٹائم پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہوگی مشک کو بہت برا لگا رہا تھا کہ حاریب نے اتنا کچھ برداشت کیا اور اب وہ یہ سب بھی کیسے برداشت کرے گا ڈاکٹر حارون نے روم سے باہر آتے ڈاکٹر کو آواز دی سب بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے کیا حال ہے اس کا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں وہ فلحال ہوش میں نہیں ہے اور یہی تے کہہے اگر ہوش میں ہوتے تو درد برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا آپ لوگ دعا کریں ڈاکٹر نے حسیب کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مشک روتے ہوئے باہر کے جانب چلی گئی مشک تمہارے فون پہ تمہارے بابا کی کال آرہی تھی تم نہیں تھی تو میں نے انہیں بتا دیا میں تمہیں ڈراب کر دوگا مشک نماز پڑھ کر آئی تو حسیب نے بتایا ٹھیک ہے مشک وہیں رکھی چیر پہ بیٹھ گئی کچھ دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر آئے مسٹر حسیب یس ڈاکٹر حسیب ان کے پاس گیا پیچھے پیچھے سب پہنچ گئے حاریب کو ہوش آ گیا اللو اے تیرا شک لیکن ان کو پین ہے بہت اپ میں سے کوئی ایک جا کر مل لے لیکن خیال رہے ابھی انہیں یہ ناپتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں جا کر ملتا ہوں اس سے حسیب حمد کر کے اندر گیا لیکن حاریب کو دیکھنے کے اس کے قدم آگے ہی نہیں بڑھ رہے تھے حاریب کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا کو نون حاریب کی آواز اتنی تھی کہ بامشکل حسیب کے کانوں تک پہنچی مجھے حمد دے میرے مالک حسیب نے اپنے آنسوں صاف کرتے ہوئے دعا کی اور آگے بڑھا میں میں حسیب آ حسیب یار بہت درد ہو رہ رہا ہے حاریب دیمی آواز میں بامشکل ہی بول پہ رہا تھا کچھ نہیں ہوا تجھے بس ایکسیڈنٹ ہوا ہے نہ تو تو ہو جائے گا ٹھیک حسیب اس کا چہرہ دیکھ کر رو دیا لک لیکن میرا آدھا چہرہ اور جسم کیوں جل رہا ہے میں نے کہا نہ بس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اچھا حاریب سے بولا نہیں جا رہا تھا وہ تھک گیا تھا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی حسیب روتے ہوئے دوڑتا ہوا روم سے باہر نکلا کیا ہوا حسیب حارون حسیب کے اچانک گلے لگے پہ حیران ہو گیا مت پوچھ کیا ہوا حسیب روی جا رہا تھا اچھا تو بیٹھ یہاں اب بتا کیا ہوا حسیب پلیز بولو نہ مشک نے کہا مشک اندر لیٹا وہ حاریب نہیں ہے جسے میں جانتا تھا کیا مطلب حارون اس کا اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے اس کے ہاتھ اس کا سینہ سب جلا ہوا ہے وہ وہ مجھے کہہ رہا تھا یار بہت درد ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا جب وہ خود کو دیکھا تو کیا کرے گا اس کا اتنا پیار چہرہ اب نہیں رہا حسیب الفاظ ادا کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا وہ موجود سب ہی رو رہے تھے کاش نہ میں کہتی حاریب کو نہ وہ جاتا اور نہ یہ سب ہوتا مشک تمہاری غلطی نہیں ہے اس میں غلطی اس کی ہے جس نے وہ پک اپلوڈ کی تمہیں پتہ ہے وہ حاریب کا کام نہیں تھا حسیب نے کہا تو پھر کون کر سکتا ہے یہ سب میرے ساتھ وہ میں پتہ کر لوں گا تم گھر جاؤ اب حارون ڈراب کر دے گا حاریب کو یہاں میری ضرورت ہے ٹھیک ہے چلی میں اب لوگوں کو ڈراب کر دیتا ہوں حارون نے پہلے سارا کو ڈراب کیا پھر مشک کو بہت شکریہ حارون مشک کہہ کر جانے لگی مشک حارون نے آواز دی ہاں بولو مشک مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا میں سن رہی ہوں بولو مشک ایکسیڈنٹ سے چند لمحے پہلے تک حاریب کی زبان پہ تمہارا نام تھا ایکسیڈنٹ کے ٹائم وہ مجھے سے بات کر رہا تھا کہ تمہاری پک ڈلیٹ کرو اور کس نے کیا یہ سب پتہ کرو تو پھر حاریب نے کیوں کہا تھا میں نے کیا مشک اس کی عادت ہے غصہ میں اس بات کو بھی قبول کر لیتا ہے جو اس نے کیا بھی نہیں ہوگا بہت شکریہ تمہارا حارون مشک کہہ کر اندر چلی گئی مشک بیٹا رات کے دو بج رہے ہیں چھت پہ کیا کر رہی ہو محمود صاحب کو جب مشک نیچے کہیں نظر نہیں آئی تو اپر آ کر دیکھا تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی بابا نیند نہیں آ رہی تھی بیٹا جب اندر سے آپ کو کوئی چیز تن کر رہی ہو تو نیند کیسے آئے گی انہوں نے مشک کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا بابا اب ہر بات جان جاتے ہیں مشک نے ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا میرے بچے مجھے پتہ ہے تم حاریب کی وجہ سے پریشان ہو جی بابا میں نے بنا جانے اس پہ الزام لگیا وہ میری وجہ سے غصہ سے باہر نکالا کاش میں نہ کچھ کہتی اور نہ یہ سب ہوتا مشک یہ ہونا تھا اس کے ساتھ اگر تم کچھ نہ بھی کہتی تو بھی ہوتا یہ اس رب کی کرنی ہے ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے لیکن بابا کاش حاریب اپنے حسن پہ تکبر نہ کرتا میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات اٹھ رہی ہے کہ کہیں یہ اللویا کی پکڑ تو نہیں مشک ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا اور اس کے رب کا مملہ ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہم صرف دعا کر سکیتی ہیں اس کی حمد بڑھا سکتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے اپنی طرف سے اس کیلئے پوری کوشش کرو گی شاباش اب چلو نیچے حاریب کو دو مہینے ہو گئے تھے ہسپتال میں وہ اپنا درد خود میں دبا کر بیٹھا تھا سب کے سامنے اسے بناتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسے پتہ تھا اس کا چہرہ اور جسم جلا ہے لیکن اس نے خود کو اب تک آئینہ میں دیکھا نہیں تھا السلام علیکم بھائی حسیب حارون سارا مشک سب اچانک روم میں آئے حسیب کے ہاتھ میں کیک تھا حارون کے ہاتھ میں غوبرے تھے سارا اور مشک کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا کیا ہو رہا ہے یہ یہ آج تیرے اس قید سے رہا ہونے کی خوشی میں شکر ہے تو اب گھر جائے گا مجھے سے زیادہ تم لوگ خوش ہو بلکول اب تم تنگ کر سکیتی ہو مجھے تبھی مشک نے مسکرا کر کہا ہائہہ اب نہیں کروں گا تنگ فکر نہیں کرو ان دو مہینوں میں مشک اور حاریب کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا چلو یار شروع کرو حارون نے کہا اور جشن منانا شروع کیا حسیب حارون سارا بھر گئے تھے مشک حاریب کا سامان رکھ رہی تھی مشک ہاں بولو مشک مجھے میرے الفاظ کی سزا ملی ہے نا حاریب کیا ہو گیا کس نے کہہ دیا مشک نے حاریب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا مجھے پتہ ہے اب مجھے اس چہرے کے ساتھ رہنا ہوگا وہ میرا غرور وہ میرا حسن سب مٹ گیا تکلیف سے حاریب کی آنکھوں میں آنسوں آگے حاریب مجھے نہیں پتہ میں کیا بولو لیکن انسان کو جینے کے لیے یہ کامیاب ہونے کے لیے خوبصورت چہرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت ہوتی ہے تو حمت اور برداشت کی حمم مشک اس حال میں ہوں کوئی اور نہیں تم خود ہی دیکھو تانی جو میرے ساتھ گھومتی رہتی تھی جو مجھ سے پیار کے دعوے کرتی ایکسیڈنٹ کے بعد سے اب تک ملنے کیا پوچھنے بھی نہیں آئی مجھے پتہ ہے اب میری زندگی کا آگے کا سفر مجھے تنہا کرنا ہوگا حاریب نے مشک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا حاریب اب چلو جی گھر اب مشک آگے کہ نہیں سکی سب واپس آگے تھے اور اب حاریب گھر جانے کیلئے تیار تھا چل شیر اب اٹھ اس بستر سے اور واپس لے کر اس حاریب کو حارون نے حاریب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اب نہیں آنے والا واپس وہ حاریب چلو اب حاریب کے الفاظ میں موجود دکھ سب نے محسوس کیا حارون جا چکہ تھا حسیب مشک کو ڈراب کرنے جا رہا تھا تو جب تک آرام کر میں مشک کو ڈراب کر کے آتا ہوں حسیب نے حاریب کے روم کا ایسی ان کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تو فکر نہیں کر جا باہر ویٹ کر رہی ہے وہ چل ٹھیک حسیب کہہ کر روم سے باہر آ گیا وہ آرام کرے گا تب تک میں تمہیں چھوڑ کر جا آہے گا ٹھیک ہے بس حاریب کو اکلا نہیں چھوڑنا مشک کو فکر تھی ہاں بابا میں ہو فکر نہیں کرو چل لو جب دونوں نیچے آئے تو پتہ چلاکار میں مسئلہ ہو گیا ہے چل ہی نہیں رہی تھی اوہو مشک تم اپر جاؤ میں ٹھیک کروا کر تمہیں فون کروں گا نیچے آ جانا ٹھیک ہے حاریب حسیب کے جانے کے بعد بستر سے اٹھا اور آئینہ پہ لگا پیپر ہٹایا حسیب نے گھر کے سارے آئینوں پہ پیپر لگا دیا تھا اپنے چہرے کو دیکھتے ہی آنسوں کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے جلے ہوئے گال پہ گرا حاریب نے ہاتھ آگے بڑھا کر آئینہ پہ اپنا چہرہ چھوا یہ کون ہے تبھی ایک چیف کی آواز بلند ہوئی یہ ہے 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 نہیں یہ میں نہیں ہوں نہیں میں نہیں ہوں یہ میرا میرا چہرہ نہیں وہ اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتا چیف رہا تھا نہیں ہوں میں یہ کہاں گیا وہ حاریب کہاں گیا وہ اپنا چہرہ چھو چھو کر آئینہ میں دیکھتے ہوئے چیخ رہا تھا اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج رہا تھا جس دن یہ حسن جس پہ تمہیں اتنا تکبر ہے نہ تم سے دور چلا جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا جب یہ لوگوں کا حجوم جو تمہارے حسن پہ مارتا ہے اور تمہارے اردگرد جمع رہتے ہیں سب غائب ہو جائیں گے اس دن تمہیں احساس ہوگا اس کی یہ الفاظ حاریب کے کانوں میں گونج رہے تھے صحیح کہا تھا اس نے اس کی ایک ایک الفاظ درست تھے وہ صحیح کہتی تھی میں نے خود کو ہی آگ لگا لیا تکبر کر کے اسے اب احساس ہو رہا تھا الالو اے آ مجھے معاف کر دے نہ وہ چیخ چیخ کے تھک گیا پھر اٹھا اور کچن نے گیا ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگا جو اسے چاہیے تھا مل گیا مشک کو حسیب نے گھر کی کیس دے دی تھی مشک نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی حاری برک جاؤ نہیں مشک بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے ہاتھ سے چھے وری لے کر دور پھیکی جو وہ اپنی کلائی پہ رکھے بیٹھا تھا مشک کرنے دو مجھے یہ میں نہیں رہے سکتا اس چہرے کے ساتھ حاریب فرش پہ بیٹھا چیخ رہا تھا تو کیا تم اپنی زندگی ختم کر لو خود کو مار کر ہاں کس نے کہا میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہو میں میں اس تکلیف کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اس چہرے سے ہو رہی ہے حاریب نے قریب آ کر مشک کا بازوں سختی سے پکڑ کر کہا حاریب نہیں کروں پلیز حاریب کا درد دیکھ کر مشک بھی رونے لگی اس نے دونوں ہاتھ حاریب کے چہرے پہ رکھتے ہوئے کہا تم بتاؤ میں کیا کروں میں اس چہرے کی وجہ سے پچھلے دو مہینے سے ڈیپریشن میں ہوں حاریب نے روتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا حاریب میری بات سنیں اگر آپ کا چہرہ پہلے جیسے نہیں رہا تھا تو کیا مطلب آپ خود کو ختم کر لیں گے اور آپ سے جوڑے ان لوگوں کا کیا جو پچھلے دو مہینوں سے آپ کے لئے پریشان ہیں آپ کے دوستوں کا کیا جنہوں نے آپ کے لئے دن رات ایک کر دی مشک نے اس کے آنسوں کو پوچتی ہوئے کہا اور تم حاریب نے اس طرح پوچھا کہ مشک کو لگا شاید اب دھڑکن رک جائے گی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ پاس ہوں جیسے ابھی مشک میں خود سے نہیں لڑ پے رہا دنیا سے کیا لڑوں گا حاریب کس نے کہا آپ اکلے ہیں اس لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اب یہ نہ امید ہو نہ چھوڑ دیے اٹھی مشک نے اسے اٹھایا اور روم میں لاکر بیٹ پے بیٹھا تب ہی مشک کے پاس حسیب کا میسج آیا حاریب پلیز ہماری محبت کے خاطر اپنے ساتھ کچھ نہیں کریے گا میں جا رہی ہوں ودا کرتا ہوں اب خود کو کچھ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اب آرام کریں حسیب کچن نے حاریب کیلئے کھانا بنا رہا تھا حاریب بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو کیا بار بار چینل بدل رہا ایک جگہ لگا لے حسیب کب سے حاریب کو دیکھ رہا تھا وہ چینل بدل رہا تھا کچھ اچھا ہی نہ آ رہا ہے بیٹا کیا چل رہا ہے تیرے دل میں حسیب نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا کیا بکواس ہے یہ حاریب نے گردن گھوما کر کچن میں کام کرتے حسیب کو دیکھ کر کہا وہی جو سچ ہے آج مشک تیرے لیے کافی پریشان تھی حسیب کی بات پہ حاریب کو آج ہونے والی بات یاد آگئی دوست ہے جیسے تو پریشان ہے ویسی ہی وہ بھی پریشان ہے حاریب نے بات گھومنی چاہی بیٹا بچا نہیں ہوں سب سمجھ آتا مجھے تیرے دل میں اس کی لیے محبت کافی ٹائم پہلے سے ہے تو چپ کر کے سبزی کاٹ ورنہ جس چھے وری سے تو سبزی کاٹ رہا ہے اسی سے زبان کاٹ دوں گا حاریب نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا تو کہاں جا رہا ہے روم میں جا رہا ہوں کھانا پک جائے تو بتا دینا صحیح ہے جاتو حاریب کا روم میں دم گھوٹ رہا تھا اس لیے روم کی گیلر چھوٹیے کا دروزہ کھول کر بیٹ پہ بیٹ گیا بیٹ پہ آنکھیں بند کیے چہرہ پہ لگنے والی تھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا میں ہمیشہ اب کے ساتھ پاس ہوں جیسے ابھی بند آنکھوں میں اسے مشک کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور کانوں میں اسے الفاظ گونج رہے تھے حاریب اپنے دل کو سنبھال یہ اس کی محبت نہیں صرف ہمدردی ہے تیرے اس چہرے کے ساتھ تجھے کوئی قبول نہیں کرے گا دماغ سے ایک آواز آئی حاریب نے اپنے آنکھیں کھولی اٹھ کر گیلری میں آ گیا اللوئے میں جانتا ہو یہ سزا ہے استقبر کی جو میں نے کیا یہ سزا ہے ان لفظوں کی جو میرے من سے نکلے میں اسی کا حق دار ہوں بنا ماں باپ کے ایک یتیم لڑکا اور کس چیز کا حق دار ہو سکتا مجھے تو بس معاف کر دے میں ہر اس انسان سے معافی مانگوں گا جس کا میں نے دل توڑا حاریب آسمان کی طرف دیکھ کر بات کر رہا تھا کبھی فون پہ کال آنے لگی نمبر دیکھ کر حاریب کا دل ہی نہیں کیا کال اٹھانے کا روم کا دروازہ کھولا ارے شہزادہ یہ اس طرح لائٹ بند کر کہ یہاں کیوں بیٹھا ہے اور کس کی کال آ رہی ہے دیکھ لے نمبر دیکھ کر تیرا بھی موڈ خراب ہو جائے گا ارے یار ایک تو یہ تیرے ڈیڈ کھانا بنا ہاں تیار ہے چل اور یہ فون بجنے دے حاریب کہہ کر روم سے باہر چلا گیا کاش انکل اگر آپ حاریب کے اس درد بھرے لمحے میں اس کے ساتھ ہوتے تو شاید وہ آپ کو معاف کر دیتا حسیب نے فون کے جانب دیکھ کر افسوس سے کہا کیسا لگ رہا میرے شیر واپس آ کر حسیب نے حاریب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا دونوں یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑے تھے مجھے جیسے انسان کو کیسا لگ سکتا جو اس گیٹ سے جب نکالا تھا تو بلکول ٹھیک تھا اور آج جب واپس آیا ہے تو ٹوٹا ہوا جلا ہوا اور نا امید ہے حاریب نے حسیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا حسیب کے چہرے پہ جو سمائل تھی وہ حاریب کی الفاظ کی وجہ سے جا چکی تھی اب اس کی آنکھیں نم تھی تو کیوں رو رہا ہے حاریب نے حسیب کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا بہت تکلیف ہوتی اپنے بھائی کو ایسا کہتے سنتے ہوئے کاش یہ سب میرے ساتھ ہو جاتا میں برداشت کر لیتا لیکن تجھے اس درد سے گزرتے دیکھنا مجھے سے برداشت نہیں ہوتا آ حسیب میرے بھائی میں جو کچھ برداشت کر رہا ہوں اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نہ تو کب کا خود کو ختم کر چکا ہوتا اب چل حسیب کے پاس حاریب کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے خاموش ہو گیا دونوں یونیورسٹی میں ساتھ داخل ہوئے تھے حاریب سے ملنے اس کے سارے ٹیچرز آئے تھے اسے اچھا لگا تھا لیکن ایک بات جو اس کے دل پہ لگی تھی کہ جو لوگ پہلے اس آگے پیچھے ہوتے تھے اب بہت فاصلے پہ تھے حسیب حارون اور حاریب ساتھ کلاس لے کر نکل رہے تھے تب ہی سامنے سے مشک اور سارا آتی دکھائی دیں یہ کون ہے سارا حاریب کو پیچان نہیں سکی تھی اس نے ہوڑی پہنی ہوئی تھی اور چہرے پہ رومال بندھا ہوا تھا جس کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی حاریب ہے اور کیسے ہو مشک نے کہا ٹھیک ہوں اچھا یار چلو کینٹین چلتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے حارون تجھے بھوک کب نہیں لگتی حسیب نے حارون کا مزاق بناتے ہوئے کہا ہاں ہاں پتہ ہے چل سب کینٹین کی طرف چل دیے کینٹین میں آئے تو سارا کو کوئی ضروری بات کرنی تھک تو وہ حسیب کو لے کر تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئی حارون صاحب آرڈر دینے چلے گئے مشک وہ تانی ہے نہ حاریب نے ایک طرف ٹیبل پہ بیٹھی کسی لڑکے کے ساتھ تانی کی طرف نظروں سے اشارہ کیا جی ہاں تم ابھی دیکھ رہے ہو سب پچھلے مہینے سے دیکھ رہے ساتھ آہ تو یہ انہی لوگوں میں سے تھی جو میرے حسن کی وجہ سے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے ویسے تمہاری بات سچ تھی حاریب پچھلے باتوں کو متیاد کروں میں نے جو بھی کہا میں اس کیلئے معافی مانگتی ہوں مشک کو اپنے الفاظ یاد آگے مشک سچی باتوں پہ معافی نہیں مانگتے اچھا حاریب شکر ہے تمہاری آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا ہمم کیا مطلب مشک کے ایسی بات حاریب کو سمجھ نہیں آئی مطلب یہ مجھے تمہاری یہ آنکھیں بہت پسند ہیں مشک نے حاریب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ہاں مجھے بھی بہت پسند ہیں تبھی اچانک حارون کسی جن کی طرح حاضر ہو گیا اسطے غفنرا اللوے مشک حارون کے اسے اچانک آنے پہ ڈر گئی تھی اے مجنو آجا حارون نے حسیب کو آواز دے کر بولیا سب بیٹھے کھا رہے تھے تبھی اچانک حاریب اٹھا کہاں جا رہا ہے یہیں ہوں حاریب اٹھ کر سامنے کھڑی دو لڑکیوں کے پاس گیا تم میں حاریب سانیہ حاریب تم مجھے بہت برا لگا تمہارا سن کے نہیں نہیں برا مت محسوس کرو مجھے وہی ملا میں جس کا حقدار تھا میں یہاں تم سے معافی مانگے آیا ہوں اپنے اس دن والے سلوک پہ حاریب کی نظریں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی ارے شرمندہ مت ہو میں تو کب کا تمہیں معاف کر چکی اور اچھی بات یہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس وہ سانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا دوست حاریب نے ہاتھ آگے بڑھایا کیوں نہیں سانیہ نے بھی ہاتھ تھام لیا اب جاؤ تمہارے دوست انتظار کر رہے ہیں ہمم حاریب واپس آ کر بیٹھ گیا تھا یہ تو وہی تھی جس کو تنہے ریجیکٹ کیا تھا حارون حسیب نے آنکھیں دکھائی ہاں معافی مانگنے گیا تھا ماشاء اللوے بہت اچھی بات ہے سب خوش ہو گئے تھے پھر تو تمہیں مشک سے بھی معافی مانگی چاہیے سارا نے کہا نہیں نہیں مجھے ان کی معافی نہیں چاہیے مجھے کچھ اور چاہیے مشک نے اتراتے ہوئے کہا تو کیا لوگی اس غریب سے حاریب نے کہا اس غریب کو پتہ نہیں ہے وہ کتنا امیر ہے مشک کہہ کر اٹھ گئی ایک منت مشک مجھے سمجھ نہیں آیا حارون نے جاتی ہوئی مشک سے کہا جس کو آنا تھا اس کو آگیا مشک کہہ کر چلی گئی تم لوگوں کو سمجھ آیا حارون نے حسیب اور سارا سے پوچھا دونوں نے نفی میں گردن ہلا دی تو کہا جا رہا حارون نے اٹھتے ہوئے حاریب سے پوچھا آتا ہوں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اوف اوف حارون نے منھ میں چپس ڈالتے ہوئے کہا حاریب باہر آیا تو مشک جا چکی تھی یار چلی گئی حاریب واپس موڑا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کیا ہوا حاریب نے موڑ کر دیکھا تو پیچھے حامد اور اس کے دوست تھے جن سے حاریب لوگوں کی شروع سے نہیں بنتی تھی کیا ہوا فلحال کچھ ہوا تو نہیں ہے ہوگا ضرور اس نے کہتے ہی حاریب کے چہرے پہ گیوسہ مارا حاریب اچانک حملے کیلئے تیار نہیں تھا اس لئے زمین پہ گر پڑا ان لوگوں نے حاریب کو اٹھنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس پہ لاتو نونگونہ اور گیوسوں کی برسات کر دی سالے کو دیکھ جب تھو بڑا اچھا تھا تو کیسے ڈان بنا پھرتا تھا اب دیکھ کیسے مار کھا رہا ہے وہ مارنے کے ساتھ ساتھ بول بھی رہے تھے ابے اب گیا تیرا دور تیرے چہرے کے ساتھ حامد نے حاریب کا گربان پکڑ کے کہا اور اس کا رومال اترا شی چہرہ دیکھ کتنا بدصورت لگ رہا ہے انہوں نے حاریب کے چہرے کا مزاق بناتے ہوئے کہا مشک واپس کینٹین آرہی تھی جب اسے نے پاس ہی دیکھا کوئی کسی کو مار رہا ہے مشک بھاگتے ہوئے گئی دور ہٹو کیا کر رہے ہو مشک نے ان لوگوں کو پیچھے دھاکا دیا اور حاریب کا سرگود میں اٹھایا اہو اس جیسے کی بھی محبوبہ ہے دیکھا ہے دف ہو جاؤ بے غیرتوں مشک نے چیختے ہوئے کہا کینٹین سے باہر آتے حسیب حارون نے دیکھا تو وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے حسیب کا تو دل منہ میں آگیا حاریب کی حالت دیکھ کر اس کا زخم جو اتنی مشکلوں سے صحیح ہوا تھا مارنے کی وجہ سے ان سے پھر سے خون بہ رہا تھا اس کا چہرہ خون خون ہو رہا تھا حاریب مشک کیا ہوا ہے حسیب ان لوگوں نے مارا ہے مشک نے روتے ہوئے کہا سالے تیری تو حارون نے آگے بڑھ کر حامد کے منح پر ایک زوردار گیوسہ مارا حارون ان کتوں کو بعد میں دیکھتے ہیں ابھی ہسپتال لے کر چل اسے حاریب بے ہوش ہو چکا تھا حسیب نے حاریب کو اٹھایا اور بھاگتے ہوئے یونیورسٹی سے نکلا مشک حاریب کو لے کر پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی وہ حاریب کے چہرے سے نکلنے والے خون کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی حسیب جتنی جلدی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے ڈاکٹر ایمرجنسی میں حاریب کو لے کر جا چکے تھے کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے حسیب میں نے کہا تھا کیا یہ اس کے چہرے کا خیال رکھنا ہے بہت ڈاکٹر غصہ میں تھے کہا تھا حسیب کو اپنی غیر ذمہ دار کا احساس ہوا تم کیسے اتنے غیر ذمہ دار ہو سکیتی ہو اس کے چہرے کا حال دیکھا ہے اتنی مشکل نے زخم سکے تھے دعا کرو کہ یہ زخم پکے نہیں ورنہ جو حال ہے نہ اس کے چہرے کا اسے بھی برا ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہہ کر واپس چلے گئے میں نے جانے کیوں دیا اسے اکیلا حسیب سر پکڑ کے بیٹھ گیا اس کتے کو چھوڑو گا نہیں میں حارون غصہ سے پاگل ہو رہا تھا مشک خاموش کھڑی تھی اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا میری آزمائش اور یہ سزا کب ختم ہوگی کیا ساری زندگی اسی ہی طرح اکیلے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اور سوچتے سوچتے گزر جائے گی کیا آگے کی زندگی کا سفر مجھے ایسی تنہا کرنا ہوگا کیا میرا کوئی ہم سفر نہیں ہوگا کیا کوئی مجھے اس چہرے کے ساتھ قبول کرے گا حاریب تنہا ہسپتال کے کمرے میں لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہا تھا اس کے آدھا چہرہ پٹیوں سے ڈھاکا ہوا تھا کچھ دیر پہلے ہی اسے روم میں شفٹ کیا گیا تھا روم کا دروازہ کھولا حارون مشک حسیب اندر آئے حاریب ہاہے آ جاؤ حاریب نے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو اٹھ مت حسیب نے اسے واپس لٹا دیا اور خود اس کے پاس رکھی چیر پہ بیٹھ گیا مشک اور حارون پاس رکھے سوفے پہ بیٹھ گئے مجھے معاف کر دے مجھے تجھے نہیں جانے دینا تھا سور وار خود کو سمجھے گا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میری سزا ہے اس میں تیری کوئی غلطی نہیں میں اب بہت خیال رکھو گا تیرا بس تو گھر چل پھر نہیں یار تو کب میرے خیال رکھے گا میں اور بوجھ نہیں بن سکتا تجھے پہ حاریب ایسا مت بول یار تو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا ابھی تجھے ضرورت ہے کسی کی ہاں حاریب حسیب صحیح کہہ رہا جب تک تیری کسی سے شادی نہیں ہو جاتی تیرا خیال ہم رکھے گے حارون نے بھی حسیب کی حمایت کی حارون تو مزاک کر رہا ہے مجھے سے مجھے سے کون شادی کرے گا حاریب مسکراتے ہوئے درد سے کہا میں کروں گی تبھی خاموش بیٹھی مشک نے کہا سب نے نظریں گھوما کر مشک کے جانب دیکھا ہا ہا اہا مشک ایسے حالت میں مزاک مت کرو مشک اٹھ کر حاریب کے پاس آئی میں مزاک نہیں کر رہی ہوں میں جانتی ہوں تمہارے دل میں میرے لیے جذبات ہیں تبھی تم کینٹین سے نکل کر میرے پیچھے آئے تھے مشک تم ایسا صرف ہمدردی میں کہہ رہی ہو حاریب ہمدردی میں شادی نہیں کرتا کوئی مشک ابھی بھی اپنی بات پہ اٹل تھی حسیب سمجھا اسے پاگل ہو گئی ہے یہ حاریب چیر گیا تھا حاریب وہ صحیح کہہ رہی ہے تجھے میرے جیسے دوست سے زیادہ ایک ہمسفر کی ضرورت ہے میں بھی ساتھ ہوں تم لوگوں کے حارون نے کہا تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہ عقل سے فرغ ہو گئی ہے یہ خود کو دیکھے مجھے دیکھے میرے پاس کچھ نہیں ہے میں خود کو نہیں سنبھال پا رہا ہوں اسے کیسے سنبھالوں گا حاریب نے مشک نے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو آپ کو کس نے کہا مجھے سنبھالنا ہے میں بچی نہیں ہوں کوئی مشک آنکھیں کھولو اور دیکھو مجھے میرے پاس کچھ نہیں تمہیں دینے کو حاریب اس نے کونسی تاج محال کی ڈیمانڈ کی ہے اسے تیرہ ساتھ چاہیے اور اس سے زیادہ تجھے اس کا ساتھ چاہیے اور رہی بات پیسوں کی تو تونے میں نے حارون نے جو کاروبار شروع کیا تھا وہ چل رہا مانتا ہوں زیادہ تیز نہیں چل رہا لیکن تیرے ساتھ آنے سے صحیح چلے گا حسیب یار کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو مجھے بات ہی نہیں کرنی حاریب اٹھ کر واشروم چلا گیا حسیب میں مزاق نہیں کر رہی تم سب جانتے ہو ہم دونوں ایک دوسرے کو کہیں کہیں نہ چاہتے ہیں اور یہی صحیح وقت ہے کہ میں حاریب کو سمبھلو مشک حاریب کی بتوں سے پریشان ہو گئی تھی تم فکر نہیں کرو حاریب کو میں رازی کر لوں گا تم اپنے گھر میں بات کرو دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتا اس کی چکر میں بیوی بن گیا ہوں میں ہائہ حسیب کی اخری بات پہ مشک حارون دونوں کو حسی آ گئی چپ کر اب حسیب نے چیڑ گیا باجی کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے مشک پاک میں پنکی باجی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ہاں بالکول ٹھیک فیصلہ ہے دیکھا بچے کیسے اوپر والا انسان کے دل کے جذبات بدل دیتا ہے کل تک جس لڑکے سے تم لڑتی پھرتی تھی جو تم ہے اتنا برا لگاتا تھا آج تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے مجھے کبھی اس کے چہرے سے محبت نہیں ہوئی مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے اس کے ایکسیڈنٹ میں میرا قصور تھامے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس در ناعمد سے نکلنا چاہتی ہوں اسے پہلے والا حاریب بنا چاہتی ہوں جو مسکراتا رہتا تھا جو زندہ دل تھا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میرے بچے تم ضرور اسے زندگی کی طرف واپس لے کر آنے میں کامیاب رہو گی جی اچھا اب میں چلتی ہوں مجھے گھر میں بھی بات کرنی ہے بلکول خدا حافظ مشک کہہ کر گھر کر لیے نکل گئی محمود اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے آسیا مشک کی بات پہ غصہ کر گئی تھی امی کیا مثلہ ہے اس میں میری شادی اپنے کہیں نہ کہیں کروانی ہے نہ تو حاریب ہی کیوں نہیں دیکھائیں کیسے یہ بول رہی ہے ایک منٹ آسیا صبر اگر وہ یہ کہہ رہی ہے تو کچھ سوچ کر ہی کہہ رہی ہوگی محمود صاحب پر سکون تھے اب جانے اور آپ کی بیٹی آسیا کہہ کر اٹھ گئیں اوف تم اس کی باتوں کو چھوڑو کیا بات ہے مجھے بتاؤ بابا میرے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے حاریب کے ساتھ جو ہوا میری وجہ سے ہوا بابا آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں مجھے اس کا سہارا بنا ہے بابا اسے ابھی ضرورت ہے مشک میں نے کبھی تمہیں راویتی باپ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا بیٹا میں تمہاری آنکھوں میں حاریب کیلئے محبت دیکھ سکتا ہوں مجھے یقین ہے تم کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروگی جس سے مجھے تکلیف ہو مجھے پتہ ہے تم نے اس کا ظاہری حسن نہیں دیکھا اگر تم اس فیصلے پہ خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں بابا مشک جذباتی ہوگی روتے ہوئے اپنے بابا کے گلے لگ گئی بس میری جان اور آسیہ کی فکر مت کرنا میں راضی کر لوں گا اور ہاں شادی کے بعد پڑی جاری رکھنا انہوں نے مشک کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تجھے مشک سے مثلہ ہے یہ شادی سے حسیب حسیب مجھے خود سے مثلہ ہے میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میری حالت سے واقف ہے تو کس نے کہا کچھ نہیں ہے دینے کو اپنی محبت اپنا وقت ہے دینے کو اور حریب مشک سے اگر تو نے شادی نہ کی تو یہ تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی کہ پھر تو ساری زندگی اکیلا رہ جائے گا حسیب میں ساری زندگی اکیلے گزار لوں گا لیکن اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتا اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کو اچھے سے اچھا لڑکا مل جائے گا لیکن محبت تجھے سے کرتی ہے اگر تو نہیں ملے گا تو کوئی فائدہ نہیں اچھے سے اچھے لڑکے کا دونوں کے درمیان بحث جاری تھی پچھلے ایک گھنٹے سے میں تو بولتا ہو یہ باتوں سے نہیں مانے گا سیدھا گن پائنٹ پہ کروا اس کا نکہ حارون نے تنگ آ کر کہا اگر نہیں مانا تو میں یہ بھی کروں گا حسیب بھی اڑ گیا تھا تم لوگ زبردستی کرو گے جی ہاں حارون اور حسیب نے ہم آواز ہو کر کہا حارون چل آج کے بعد یہ ہمارا چہرہ نہیں دیکھے گا اگر اس نے ہاں نہیں کی حسیب حارون روم سے باہر نکلنے لگے یار بیمار آدمی کو تم لوگ ٹورچر کر رہے ہو اور پچھلے دو مہینے سے ہم دونوں تیری بیوی بنے ہوئے ہیں اس کا کیا حارون سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا قسم سے بول رہا ہوں اگر ہم آج چلے گئے تو واپس نہیں آئے گے حسیب نے سنجیدہ لہجے میں کہا حسیب حارون اس قدر اڑ گئے تھے کہ حاریب کو ہار مانی پڑی ٹھیک ہے میں تیار ہوں آ دونوں آ کر حاریب کے گلے لگ گئے اہ زالموں پیچھے ہٹو درد ہو رہا ہے سوری سوری میں مشک کو بتا دیتا ہو لڑکا راضی ہے حسیب فون نکلتے ہوئے کہا مشک اپنے والدین کے ساتھ ہسپتال میں حاریب کے روم میں تھی حسیب بھی تھا سب حارون کا انتظار کر رہے تھے جو قاضی صاحب کو لینے گیا تھا مشک میں سب کے سامنے پوچھ رہا ہوں سچ میں تم مجھے سے نکا کرنا چاہتی ہو حاریب ایک بار پھر یقین کرنا چاہتا تھا جی بلکول بیٹا ہم اس پہ ہی راضی ہیں جس پہ میری بچی راضی ہے اگر مشک کو لگتا ہے کہ تم اس کی لیے اچھے ہمسفر ہو تو ہمیں بھی یہی لگتا ہے محمود صاحب نے حاریب کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا ان کی شفقت سے حاریب کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ یہ احساس اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کیا ہوا بیٹا محمود صاحب نے حاریب کی آنکھوں میں تھرے آنسوں کو دیکھ کر کہا کچھ نہیں انکل بس آج سے پہلے کسی نے اس طرح شفقت سے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا حاریب نے نظریں جھکا کر جواب دیا بیٹا اب یہ سر ان شاکلے کبھی بھی شفقت سے محروم نہیں ہوگا شکریہ انکل بیٹا میں کچھ کہہ سکتی ہوں تب ہی آسیا بھی آگے بڑھی جی بالکول بولے بیٹا میں مشک کے فیصلے پہ خوش نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں اپنی اولاد کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے ہم ان پہ اپنی پسند ناپسند زبردستی نہیں تھوپ سکتے اور مجھے یقین کے میری مشک زندگی کے ہر مشکل سفر میں تمہارا سہارا بنے گی انٹی میں اب لوگوں کا شکریہ کن لفظوں میں ادا کروں سمجھ نہیں آ رہا تو ان کا شکریہ مشک کو خوش رکھ کر بھی ادا کر سکتا ہے ٹھیک کہا حسیب حاریب نے جواب حسیب کو دیا تھا لیکن دیکھ وہ مشک کو رہا تھا جو کالے ابائی میں منح پہ نقاب کیے خاموش بیٹھی ہوئی تھی چلو یار قاضی صاحب آگے حارون تب ہی قاضی صاحب کو لے کر روم میں آیا نکاح ہو چکا تھا سب نے کچھ دیر کے لیے مشک حاریب اکیلے چھوڑا تھا مشک ادھر آ جاؤ حاریب نے مشک کو اپنے پاس بولایا جی وہ آ کر حاریب کے پاس بیٹھ پہ بیٹھ گئی تم خوش رہے لوگی میرے ساتھ حاریب میری خوشی آپ کے ہی ساتھ ہے مشک نے حاریب کا ہاتھ تھام کر کہا مشک مجھ سے ہی کیوں کیا تم نے نکا تم اتنی اچھی ہو تم ہے کوئی بھی مل جاتا حاریب آپ میرا نصیب تھے تب ہی نکا ہوا جب میرے نصیب میں آپ تھے تو مجھے کیسے کوئی اور مل جاتا مشک اتنے مشکل حال میں ہوں کیا تم برداشت کر لوگی مجھے حاریب شوہر کو برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ساتھ نبھایا جاتا ہے مشک نے نرم لہجے میں کہا اگر شوہر مجھ جیسا جلا ہوا بدصورت ہو تو تو پھر اس سے عشق کیا جاتا ہے مشک نے حاریب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا حاریب مجھے کبھی آپ کے چہرے سے محبت نہیں تھی اگر ہوتی تو اس وقت ہی ہو جاتی جب میں نے آپ کو پہلی دف دیکھا تھا مجھے آپ سے محبت اب ہوئی ہے اور حسن کا کیا ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ انسان کا کردار مشک تم اتنی پر سکون کیسے ہو حاریب نے مسکرا کر پوچھا میرے ساتھ رہے کر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا اور آپ سکھ بھی جائیں گے دروازہ پہ دستک ہوئی لمحے بھر باد سب واپس آگے ہاں تو حسیب اب اس کی اپنی بیوی آگئی ہے اب ہم دونوں ازاد ہیں کوئی ازاد نہیں ہو تم دونوں بس تھوڑا سا فری ہوگے ہو کیا مطلب تیرا حسیب نے کہا مطلب یہ آپ لوگ ابھی بھی میرے کام کریں گے حاریب نے انگلی دیکھتے ہوئے کہا چلو کر لیں گے اوپر والا سواب دے گا حسیب نے حارون کو کہا اچھا مشک اب ہم چلتے ہیں تمہارا سامان رکھ دیا اندر آسیا نے کہا امی بابا تھوڑی دیر اور رک جاتے نہیں بیٹا حاریب کا خیال رکھو ہم پھر آئے گے آسیا اور محمود صاحب چلے گئے تھے بیٹا سنو میری شادی کا کس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے حاریب نے حارون حسیب کو خبردار کیا نہیں پتہ چلے گا اچھا یار ٹریٹ تو بنتی ہے اس لیے میں نے کھانا آرڈر کر دیا ہے بل حاریب دے گا حارون نے دانت دیکھتے ہوئے کہا واقعہ ٹریٹ ہے بنا مجھے سے پوچھ آرڈر بھی کر دیا اور پیسے میں ڈوں گا جی بلکول اب دیں گا اچھا ویسے حسیب سارا نظر نہیں آئی مجھے کافی دنوں سے میڈم کی نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ لاہور میں ہے مشک کی شادی کا پتہ چلا تو مجھ پہ مشک پہ بہت غصہ ہوئی کہ میرا انتظار کر لیتے تو سچ بتا دیتا کہ ان کی دوست سے انتظار نہیں ہو رہا تھا حاریب نے مشک کو آنکھ مارتے ہوئے کہا سوچا بتا دو لیکن بعد میں مشک کی بھی ڈانٹ سنی پڑتی اس لیے نہیں بتایا پلیز آرام سے نرس نے ڈریسنگ کیلئے جیسے ہاتھ بڑھایا تو حاریب نے کہا سر پیم تو ہوگا میں جتنے بھی آرام سے کروں مشک حاریب نے ساتھ کھڑی مشک کو دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے مشک نے تھام لیا ڈریسنگ شروع ہو چکی تھی آہ اللوے آرام سے سر حاریب نے مضبوط سے مشک کا ہاتھ تھام لیا درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھے حاریب بس تھوڑا سا اور مشک اسے حوصلہ دے رہی تھی ساتھ خود بھی اس کے درد میں رو رہی تھی میرے مالک حاریب کے درد میں کمی کر دے مشک دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی نرس ڈریسنگ کر کے جا چکی تھی ادھر آ جاؤ حاریب نے مشک کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا جی یہ آنسوں کیوں اس نے مشک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بس آپ کو اس طرح درد میں دیکھا نہیں جاتا اہو تو تم ہو اس درد کا علاج حاریب نے مشک کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مشک نے نظریں جھکا لی یار یہ اسکاف اتر لو مجھے تمہارے بال دیکھنے ہے آپ کا حق دیکھنا اب خود اتر لے مشک کی بات پہ حاریب مسکرا دیا پھر ہاتھ بڑھا کر خود اس کا اسکاف اترا مشک کتنی خوبصورت ہو تم بال کھولنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا حاریب نے آگے بڑھ کر مشک کے ماتھے پہ بوسا دیا حاریب آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کی یہ آنکھیں بہت پسند ہیں مشک نے حاریب کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ کیوں دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے پتہ نہیں کیوں جب پہلی بار دیکھا تھا تو لگا تھا جیسے کوئی نیلہ سمندر ہو اچھا تو پھر آرام سے لیٹ کر دیکھتی رہو ان آنکھوں میں حاریب نے بیٹ پہ جگہ بناتے ہوئے کہا دونوں ایک دوسرے کے سامنے لیٹے کافی دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اگر ایسی دیکھتی رہی تو مجھے نیند نہیں آئے گی آجاؤ ادھر حاریب باہیں کھولتے ہوئے کہا ہاں اب کافی بہتر ہوگے ہو اب جلد از جلد ہمیں سرجری کرنی ہوگی ڈاکٹر حاریب کا چہرہ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر کیا ان کا چہرہ پہلے جیسے ہو جے گا سرجری کا سنکہ کر اکثر لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اس سے انسان پہلے کی طرح ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ابھی جو حاریب کے چہرے کا حال ہے سرجری سے کافی ٹھیک ہو جائے گا وہ تو شکر ہے کہ چہرے کے نقشہ ٹھیک ہیں بسکین جھلسی ہے ڈاکٹر کی بات سے مشک کا دل چھوٹا ہو گیا تھا حاریب بھی سن کر اداس ہو گیا تھا حاریب بیٹا دل چھوٹا نہیں کرتے ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں کریں گے جی ڈاکٹر اب مجھے خود کو اس چہرے کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے بلکول چلی مشک خیال رکھئے گا حاریب میں چلتا ہوں ڈاکٹر جا چکے تھے حاریب کیا ہوا مشک نے حاریب کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں بس اب ہمت نہیں ہے مجھے میں اور درد برداشت کرنے کی اور پیسے بھی کہاں سے آئیں گے پتہ نہیں بیچارہ حسیب کہاں سے میرے علاج کے لیے پیسے لے کر آتا ہے حاریب پریشان ہو گیا تھا اچھا ادھر آئیں مشک کھڑی ہوئی تھی اور حاریب بیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا حاریب مشک کے سینے سے لگ گیا اور ہاتھ اس کی کمر کے گرد ہائل کر لیے حاریب نہ عمد حرام ہے اور نہ امید تو وہ ہو جس کا خدا نہیں اللوے کی رحمت اب پہ ضروری ہوگی یہ جتنی پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں سب خوشی میں بدل جائیں گی مشک حاریب کے بالوں پہ میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی مشک کب آئے گا وہ دن میں بہت تکلیف میں ہوں حاریب نے چہرہ اوپر اٹھا کر مشک کو دیکھتے ہوئے کہا بہت جلد آئے گا وہ دن مشک نے حاریب کے ماتھے پہ بوسا دیا اچھا اب یہ سب چھوڑیں یہ بیبتہ کچھ کھانا ہے میں نیچے کینٹین سے لے وا کافی لا دو ٹھیک ہے اپلیٹے میں لے کر آتی ہوں مشک کینٹین کی طرف جا رہی تھی تب ہی اسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے حارون حسیب نظر آئے دونوں پریشان لگ رہے تھے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے مشک کے آتے ہی دونوں خاموش ہوگے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا حارون نے کہا حارون تمہاری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے بتاؤ وہ حاریب نہیں کچھ نہیں نہیں حارون بول ہی رہا تھا کہ حسیب نے اسے آنکھیں دیکھاتے ہوئے بات کار دی میں بیوی ہوں اس کی بولو حارون کیا ہوا حاریب یار بتا دے نہ بیوی ہے اس کی حارون نے حسیب سے کہا مشک یار سرجری کیلئے پیسوں کی ضرورت ہے مجھ سے اور حارون سے جتنے ہوں سکیتی تھے ہم نے کر لیے اور باقی رقم کیلئے حاریب کے ڈیڈ کو کال کیا تو انہوں نے اٹھایا ہی نہیں ان کو مت لے کر آیا کر درمیان میں حسیب نے سخت لہجے میں کہا اچھا کل پیسے مل جائیں گے تم لوگوں کو کیا مطلب کہاں سے کیسے دونوں حیران تھے مل جائیں گے اب جاتی ہو لیکن میں جو پیسے دوں اس کا حاریب سے کوئی ذکر مت کرنا مگر حسیب میرا فرض ہے یہ مشک نے حسیب کی بات کارتے ہوئے کہا تم لوگ جاؤ حاریب کے پاس میں آتی ہو مشک کینٹین کی طرف چلی گئی مشک یونیورسٹی میں تھی سارا بھی واپس آ چکی تھی دونوں کینٹین میں بیٹھی ہوئیں تھی یار یہ یزدان ادھر آ رہا ہے سارا کو یزدان اپنی طرف آتا نظر آیا آنے دے آج اس کا بھی مملہ ختم کر دیتے ہیں مشک کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں جی بیٹھیں کیسی ہو ٹھیک ہوں چھٹی پہ تھی تم جی خیریت جی نکا تھا میرا تب ہی کیا نکا کس سے کب تم نے مجھے بتایا نہیں تو کیا میں آپ کو بتا کر نکا کرتی میرے والدین نے کروا دیا میں نے کر لیا سارا یہ سچ ہے یزدان نے سارا سے کہا اس سے کیا پوچھ رہے ہیں سچ ہے تم نے اچھا نہیں کیا مشک میرے ساتھ چھوڑو گا نہیں ازدان دھمکی دے کر چلا گیا دف کر اسے یہ بتا ابھی واپسی پہ ہسپتال جائے گی سارا نے کہا ہاں تو بھی چل مشک نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے چل دونوں ساتھ یونیورسٹی سے نکلے لیکن پارکنگ سے گزرتے وقت مشک آگے بڑھ گئی سارا پیچھے رہے گئی مشک نے موڑ کر دیکھا تو وہ پیچھے رکی کچھ دیکھ رہی تھی کیا ہو گیا چل مشک نے اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے گھسیتے ہوئے کہا ابے وہ دیکھ سارا نے تھوڑے دور کھڑی کار کے جانب اشارہ کیا اس طرف دیکھتے ہی مشک حیران رہے گئے کیونکہ تانی حامد کے کار میں بیٹھی اپنی حدیں پار کر رہی تھی سارا چل مشک نے سارا کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلنے کو کہا دونوں چلتی ہوئی میں روڈ تک آگئیں مشک یہ کیا تھا تانی اتنا گر سکتی ہے سارا کو یقین نہیں آ رہا تھا سارا اس کا کام وہ جانے اب یہ بات کسی کو مت بتانا مشک نے خبردار کیا مگر کیوں سارا میں نے کہا ہے اس لیے حسیب ہسپتال میں نیچے کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا شکر ہے آگئی تم حسیب نے مشک کو دیکھ کر کہا یہ لو مشک نے ایک بیگ آگے بڑھایا پیسے حسیب نے سوالیا نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں حاریب کی سرجری کے لیے لیکن یہ پیسے کہاں سے آئے تمہیں قسم ہے حاریب کی یہ پیسے میرے زیور بیچ کر ملے ہیں مشک تم حسیب سر پکڑ کے بیٹھ گیا مشک یہ زیور تمہارے بابا نے دیئے تھے حسیب زیور بعد میں بن جائیں گے لیکن یہ سرجری بہت ضروری ہے مشک سچ میں تم سے اچھا حاریب کیلئے کوئی نہیں ہو سکتا حسیب نے فخر سے کہا اور تم سے اچھا بھائی اس کو کبھی نہیں ملے گا مشک نے مسکراتے ہوئے کہا میرے اللوے میں پچھلے دو مہینے سے اس ہسپتال میں حاریب کے ساتھ ہوں ان دو مہینوں میں کتنی سرجریز ہوئیں کتنا ہی درد انہوں نے برداشت کیا ہے یا اللوے ابھی ان کی اخری سرجری چل رہی ہے بس کامیاب ہو جائے مشک جائے نماز پہ بیٹھی دعا میں مصروف تھی مشک تبھی پیچھے سے حسیب کی آواز آئی مشک نے پلٹ کر دیکھا تو حسیب کھڑا ہوا تھا مشک تم کب سے یہیں بیٹھی ہو حاریب کو انہوں نے روم میں بھی شفٹ کر دیا ہے کیا ابھی شفٹ کیا ہا لیکن وہ ہوش میں نہیں ہے ابھی حسیب نے کہا اچھا چلو مشک نے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے کہا دونوں روم میں گئے تو حاریب بے ہوش تھا مشک نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا اس کے ماتھے پہ بوسا دیا کب ختم ہوگی ان کی یہ تکلیف مشک کی آنکھوں سے آنسوں بہ رہے تھی وہ حاریب کو دیکھا رہی تھی جس کا پورا چہرہ پٹیوں سے ڈھاکا ہوا تھا مشک تم میری بہن ہو اور یقین کرو جب میں تمہیں اس تکلیف میں دیکھتا ہو مجھے سے برداشت نہیں ہوتا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم نے ایک لمحہ سکون کا نہیں گزارا حسیب مشک کی وفا کا گوا تھا کہ وہ کس طرح شادی کے بعد سے وہ حاریب کے ساتھ ساتھ تھی کس طرح وہ ساری ساری رات نہیں سوتی تھی کیا کرو حسیب ان کا درد نہیں دیکھا جاتا بس ٹھیک ہو جائے گا اچھا وہ تمہارے بابا آنے والے ہیں اچھا مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے تمہیں کال کی لیکن تم نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی اس لیے مجھے کال کی انہوں نے اچھا ٹھیک ہے مشک کے والدین آ چکے تھے محمود صاحب بیٹھے حسیب سے باتیں کر رہے تھے آسیا بیٹھی مشک سے باتیں کر رہی تھی بیٹا مجھے لگتا ہے تم نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا تم پچھلے دو مہینے سے اس ہسپتال سے کہیں نہیں گئی امی کیا ہو گیا ہے آپ کو میرا شوہر ہے وہ میرا فرض ہے یہ پلیز امی اگر یہی باتیں کرنی ہے تو میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں مشک کو بلکول بھی اچھا نہیں لگا جو بھی آسیا نے کہا افف کچھ بولنا حاریب کے بارے میں میرا عذاب ہو جاتا ہے یہ تمہارے باپ اور وہ تمہاری باجی سب ان کا کیا ہوا ہے آسیا نے تنس کرتے ہوئے کہا لگتا ہے مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے مشک اٹھی اور جا کر محمود صاحب کے پاس بیٹھ گئی انکل اپنے سچ میں ایک ہیرہ بیٹی کی پرورش کی ہے یہ ایک لمحے کی لیے بھی حاریب کو تنہا نہیں چھوڑتی حسیب نے مشک کی تریف کی بیٹا بس یہی میری دنیا ہے مجھے ہمیشہ اس پر فخر رہا ہے اور اپنی بیٹی کو ایک اتنی اچھی بیوی کے روپ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے محمود صاحب نے فخر بھرے لہجے میں کہا بابا یہ تو میرا فرض ہے بلکول میری جان سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے تب ہی اچانک حارون حیران پریشان روم میں داخل ہوا سلام علیکم حارون نے ہامپتے ہوئے کہا وعلیکم السلام خیریت ہے بیٹا ایسے ہامپ رہے ہو محمود صاحب نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں انکل دراصل سڑیوں سے آیا ہوں تب ہی حارون آ کر حسیب کے ساتھ بیٹھ گیا حسیب حاریب ہوش میں نہیں آیا اب تک حارون نے بیٹھ پے لیٹے حاریب کے جانب دیکھتے ہوئے کہا شام تک ہوش آجے گا اچھا کچھ دیر بعد مشک کے والدین چلے گے حسیب حسیب ان کے روم سے نکلتے ہی حارون حسیب کے پاس گیا کیا ہو گیا اتنا پاگل کیوں بنا ہوا ہے حسیب نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا مشک تم بھی سنو اس نے مشک سے کہا جو حاریب کے پاس کھڑی تھی بول بھی دے ابے تانی کی بہت گندی قسم کی پک آج یونیورسٹی کے گروپ میں کسی نے اپلوڈ کی حسیب کے من سے سارا پانی نکل گیا مشک بھی حیران ہو گئی کیا بول رہے ہو مشک حسیب دونوں نے حارون کو گئے لیا ابے سچی وہ کتہ حامد نہیں ہے جس نے حاریب کو مارا تھا اس کتے کے ساتھ کیا وہ تانی کے ساتھ اسے کیسے کر سکتا ہے وہ شروع سے جانتی تھی کہ ہماری اس سے نہیں بنتی بھلے اب اس نے دوستی توڑ دی لیکن پھر بھی حسیب کو یقین نہیں آ رہا تھا پک میں دیکھا نہیں سکتا خود دیکھ لینا تم لوگ لیکن جھوٹ بھی ہو سکتا ہے یہ سب حسیب نے کہا نہیں حسیب جھوٹ نہیں ہے میں نے سارا نے بھی اسے ایک دفکار میں حامد کے ساتھ اسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا تھا سارا نے بعد میں اسے سمجھایا بھی لیکن اس نے ایک نہیں سنی آلوے تانی اسے کیسے کر سکتی ہے حسیب نے سر پکڑ لیا پتہ نہیں پچھلے کچھ مہینوں سے زندگی میں ہو کیا رہا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے عجیب ایک مسیبت جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے حارون اتنی پریشانیوں سے پریشان ہو گیا تھا آلوے مدد کر ہماری مشک نے کہا آہ تینوں پریشانی میں کھڑے تھے تب ہی حاریب کی آواز آئی مشک حاریب حسیب نے دیکھا تو حاریب اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تینوں بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے حاریب ٹھیک ہے مشک نے حاریب کے ہاتھ کو تھام لیا میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہو حارون بھاگتے ہوئے باہر گیا ہاں حاریب نے بامشکل کہا کچھ ہی لمحے بعد ڈاکٹر بھی آگے روم میں انہوں نے حاریب کو دیکھا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بس کوشش کرنا کم بولو ابھی سرجری ہوئی ہے تازہ ہے تب ہی ٹھیک ہے ڈاکٹر مشک رات کے تین بج گئے ہیں سوجاؤ میں اٹھا ہوا ہوں حسیب نے سوفے پہ بیٹھی مشک سے کہا جو بیٹ پہ سوی حاریب کو کب سے دیکھ رہی تھی نہیں حسیب تم سوجاؤ اگر حاریب اٹھ گئے اور کس انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میری بہن پچھلے ایک ہفتے سے تم سوی نہیں ہو مجھے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کیا حال ہو گیا ہے تمہارا اتنی کمزور ہو گئی ہو آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی ہو گئے ہیں کچھ آرام کر لو حسیب کو بہت دکھ ہوتا مشک کو ایسے دیکھ کر اس نے حاریب کیلئے اپنا آپ گوا دیا تھا حسیب جب میرا شوہر تکلیف میں ہو تو میں کیسے آرام کر سکتی ہوں قسم سے مشک تم نے بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا ہے نہیں حسیب میں یہ حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی اگر عورت کے شوہر کو کوئی زخم ہو جے اور اس سے پیپ نکل رہا ہوں اور عورت وہ پیپ چاٹ بھی لے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی تو پھر میں میں جو بھی کیا وہ تو کچھ نہیں اللوئے تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دے تم دونوں کے تکلیف بھرے دن زندگی کے حسین ترین دنوں میں تبدیل ہو جائیں حسیب نہیں دل سے دعا دی ان شاکلے اب تم سو جاؤ صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے میں بہت تن کرتا ہوں نہ مشک اگلے دن حاریب کو دلیا کھیلا رہی تھی جب حاریب نے کہا کس نے کہہ دیا تن کرتے ہیں مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے ایسے آپ کا خیال رکھ کر مشک نے چمچ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کل رات میں نے تمہاری حسیب کی باتیں سنی تھی حاریب کی بات پہ مشک کا ہاتھ رک گیا تم نے میرے پیچھے خود کو تبھا کر لیا ہے حاریب نے نم آنکھوں سے کہا حاریب اگر آپ کیلئے اسے تبھا ہونا کہتے ہیں تمہیں ہزار بار تبھا ہونا چاہوگی اتنی محبت ہے مجھ سے محبت کا تو نہیں پتتا لیکن عشق ضرور ہے مشک نے ہاتھ میں لیا ہوا پیالہ سائیڈ پہ رکھا حاریب نے مشک کے ہاتھوں میں ہاتھوں لیا اور اسے لبوں سے لگا لیا مشک ودا کرتا ہوں میں بس ٹھیک ہو جاؤں پھر دیکھنا میں اپنی پوری زندگی تم پر وار دوں گا حاریب میں صرف نہیں حسیب اور حارون بھی میں بھی ان کے بنا کچھ نہیں کر پاتی وہ اب پر اپنا سب کچھ قربان کر سکیتی ہے مجھے علم ہے وہ دونوں اس وقت میرے ساتھ تھے جب میرے اپنے ماں باپ بھی میرے ساتھ نہیں تھے ساری زندگی بھی اگر شکر کے سجدے کر لو نہ تب بھی اس رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا جس نے مجھے تم تینوں جیسے امول لوگ دیئے بلکول ٹھیک کہا اب دونوں باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی دروازے پہ دستک ہوئی حسیب حارون اندر آئے آگے تم لوگ ہاں اور ساتھ کوئی اور بھی ہے حارون نے کہا کون کہا ہے حاریب نے سوالیا نظروں سے پوچھا اندر آجاؤ حسیب نے انچی آواز میں کہا تب ہی اندر داخل ہونے والے انسان کو دیکھ کر حاریب مشک دونوں حیران ہوگے یہ یہاں کیا کر رہی ہے حسیب حاریب یہ کچھ بتانے آئی ہے کیا بتانا مشک حاریب مجھے معاف کر دو پلیز تانی حاریب کے آگے ہاتھ جوڑ کے روتے ہوئے معافی مانگنے لگی کس چیز کی معافی حاریب نے سوالیا نظروں سے حسیب سے پوچھا حاریب وہ اس کے بعد حسیب نے تانی کی پکوالی ساری باتیں بتا دیں تانی یہ سب کیا ہے اور اس میں تم مجھے سے کس چیز کی معافی مانگ رہی ہوں حاریب کو بھی حریت ہوئی تھی میں تم لوگوں سے الگ ہو بہک گئی تھی میں حامد کی جھوٹی باتوں میں آگئی اور پھر یہ سب ہوا میں نے مشک کی عزت خراب کرنا چاہی لیکن میری اپنی عزت چلی گئی تانی رو رہی تھی کیا مطلب ان سب کا مشک نے کہا حاریب کا ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا تمہاری پک میں نے اپلوڈ کی تھی حاریب کے موبائل سے لے کر کیا تم کیسے کر سکتی ہو ایسے حاریب غصہ میں آ گیا تھا حاریب آرام سے مشک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کیسے مشک آرام سے سنا تم نے کیا کہا اس نے میں نے سنا لیکن حاریب مقافات عمل بھی اس ہی دنیا میں ہوتا ہے اس نے جو میرے ساتھ کیا اپر والے نے خود اس کی سزا دے دی اسے مشک نے بالکول پرسکون لہجے میں کہا اور تانی میرا دل تم سے ہمیشہ صاف تھا اور ابھی بھی ہے مشک نے تانی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تم اسے معاف کر سکتی ہو میں نہیں حارون اسے کہ چلی جائے یہاں سے حاریب نے سخت لہجے میں کہا حاریب پلیز تانی بہت رو رہی تھی وہ حاریب سے التجا کر رہی تھی تانی تم ہمیشہ سے میری اچھی دوست تھی لیکن تم سے یہ امید نہیں تھی اب پلیز چلی جاؤ یہاں سے تانی روتے ہوئے باہر چلی گئی آج کافی دنوں بعد حاریب کے چہرے کی پٹیاں کھول رہے تھی حسیب حارون مشک پاس ہی کھڑے تھے اور ڈاکٹر پٹیاں کھول رہے تھے کچھ دیر ڈاکٹر نے ساری پٹیاں کھول دیں اور حاریب کے ہاتھ میں آئینہ دیا حاریب نے آئینہ لیا اور ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی کچھ لمحے ساکن ہو کر اپنا چہرہ چھو چھو کر دیکھتا رہا اس کا چہرہ پہلے جیسا تو نہیں ہوا لیکن بہت بہتر ہو چکا تھا ہاں ہائے ہاریب اچانک ہستی ہستی رودیا وہ چہرہ ہاتھوں سے چھپا کر رو رہا تھا مشک بھاگتی ہوئی گئی اور اسے گلے سے لگا لیا مشک مشک حاریب بے شمار رو رہا تھا میں ٹھیک ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا ہاں حاریب اب ٹھیک ہو گئے وہ کھڑے سب ہی لوگوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی حاریب کی تکلیفیں آج ختم ہو چکی تھی مشک دور ہٹی تو حاریب کھڑے ہو کر ڈاکٹر کے گلے لگا میں ساری عمر اپنا شکر گزر رہوں گا حاریب یہ میرا فرض تھا اب جاؤ گھر اس قید سے ازاد ہو بلکول زندگی کو پھر سے جیو ڈاکٹر بھی بہت خوش تھے اب چلو انجوے کرو میں چلتا ہوں ڈاکٹر جیسے ہی روم سے گئے حسیب حارون بھاگتے ہوئے آئے اور حاریب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اے ہوئے میرا یار ٹھیک ہو گیا دونوں خوشی سے ناچ رہے تھے ابے بھائی بس کر دے اتر نیچے مشک حاریب دونوں کی حرکت پہ ہس رہے تھے حسیب بس اتر دو اب بس جلدی سے گھر چلو مشک نے حاریب کا بیک پیک کرتے ہوئے کہا قسم خدا کی پہلے دو مہینہ رہا یہاں اور اب تین مہینے افف جلدی بس مجھے گھر لے چلو حاریب نے خوشی سے کہا آج حاریب کے انگ انگ سے خوشی جھلک رہی تھی بہلے چہرہ پہلے جیسا نہیں تھا لیکن اس نے صبر اور شکر کرنا سکھ لیا تھا اس نے خود کو اسی طرح قبول کر لیا تھا ہاں قسم سے ہم بھی بہت تھک گئے ہیں میں جاتے ہی سنگا حارون نے کہا بلکول میں بھی حسیب نے بھی کہا لیکن بیٹا کل چپ سے یونیورسٹی آ جانا لیکن یار آج ہی تو ڈسچارج ہوا ہے اور کل یونی ہاں حاریب حسیب ٹھیک کہہ رہا ہے مشک نے بھی حسیب کی حمایت کی میری بیگم بہت سے حساب برابر کرنے ہیں اور میری اور آپ کی پڑھائی کا بہت لاؤس ہو چکا تھا کچھ ٹائم بعد فائنل ہے اور بس پھر ہم پاس آؤٹ ہو جائیں گے چل مرضی ہے تیری ابھی تو بس گھر چلو حارون نے کہا اچھا میں نے حارون نے گھر ساف کر دیا تھا اور تم دونوں کے لیے ایک گفٹ بھی ہے گھر میں ہے کیسا گفٹ حسیب تو گھر جائے گا تو پتہ چل جائے گا حارون حسیب مشک اور حاریب کو نیچے ہی چھوڑ گئے مشک کے بہت بولنے کے باوجود بھی دونوں نہیں آئے اففف میرے پیار گھر میں نے بہت یاد کیا تجھے حاریب نے گھر کے بیچ میں گھومتے ہوئے کہا ہائہہ حد ہے حاریب مشک کچن میں سامان دیکھ رہی تھی بہت ہی سگر دوست ہیں پورا کچن سیٹ ہے بیگم دوست کس کے ہین حاریب نے پیچھے سے آ کر مشک کی کمر کے گرد اپنے ہاتھوں سے حسار بنا لیا یہ تو ہے اب دوست کو چھوڑو بیگم پہ آتے ہیں تو میری جان ہماری شادی کو تین مہینے ہو چکے ہیں لیکن ہماری شادی ابھی بھی ادھوری ہے اور اب جب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو مجھے اسے پورا کرنا ہے حاریب نے دھیمی آواز میں مشک کے کام میں کہا مشک کو اس کی گرم سانسیں محسوس ہو رہے تھی مشک شرما گئی بنا کوئی جواب دیئے حاریب نے مشک کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے روم تک لے کر گیا لیکن روم کا دروازہ کھولتے ہی دونوں حیران رہے گئے پورے روم میں کنگلس کی روشنی تھی زمین پہ اور بیٹ پہ پھول کی پتیاں تھی کمرے سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی تو یہ تھا گفت بیگم آپ کو کیسا لگا حاریب مشک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا بہت اچھا تو چلو پھر حاریب نے مشک کو بیٹ پہ لٹایا اور خود اس کے برابر میں لیٹ گیا پھر اس کے اپر جھکا مشک نے شرم کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ دوسری جانب کر لیا حاریب ہاتھ بڑھا کر مشک کا چہرہ اپنی جانب کیا آج میرا دن ہے حاریب نے مشک کے کان میں کہا اور اس کے ہٹوں پہ اپنے ہٹوں رکھ دیئے اوف آگیا میں حاریب مشک حسیب سارا حارون سب یونیورسٹی کا میگیٹ پہ کھڑے تھے ہاں شکر ہے اب سب ٹھیک ہو گیا سارا نے کہا بلکول اب چلو مشک نے کہا سب ایک ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئے سب اپنی اپنی کلاس کے جانب چل دیئے سارا مشک کلاس لے کر نکل رہی تھی کہ یزدان نے دونوں کا راستہ روک لیا کیا ہوا سر مشک نے پوچھا کیا ہوا تم مجھے سے پوچھ رہی ہو یزدان نے مشک کا ہاتھ پکڑ کے کہا کیا بتتمیزی ہے چھوڑی میرا ہاتھ مشک نے ہاتھ چھووانے کی کوشش کی سر ہاتھ چھوڑی مشک کا سارا نے چھوڑا نہ چاہا لیکن پکڑ بہت مضبوط تھی سب سنے یہاں آجاؤ یزدان نے انچی انچی آواز میں کہا اور آس پاس والے سٹوڈنٹ کو جمع کر لیا یہ لڑکی جتنی معصوم دیکھتی ہے اتنی ہے نہیں اس لڑکی نے مجھے پیسنی کوشش کی یزدان کی بات پہ سارا مشک دونوں کی آنکھیں کھولی رہ گئیں کیا بکواس کر رہے ہیں خوش میں تو ہیں مشک نے چیخ کے کہا صحیح کہہ رہا ہوں سب سنو یہ لڑکی میری بیوی ہے تبھی حجوم کے پیچھے سے ایک آواز آئی سب نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حاریب حسیب حارون کے ساتھ تھا سب حاریب کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ واپس آ گیا ہے اور ٹھیک بھی ہے لیکن دوسری طرف سب حاریب کی بات پہ بھی حیران تھے حاریب جگہ بناتا آگے آیا مسٹر یزدان میری بیوی کا ہاتھ چھوڑی حاریب سخت لہجے میں کہا کیا بیوی تمہاری جھوٹ نہیں بولو یہ ایک نمبر کی بے ہیا اس کے آگے حاریب نے یزدان کو بولنے کا موقع نہیں دیا اور رکھ کے ایک گیوسہ اس کے منح پہ مارا جس کی وجہ سے یزدان زمین پہ گرا تو یہ دو ٹکے کا آدمی جو میری بیوی پہ الزام لگا رہا اس کی اصلیت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انسان ایک شریف آدمی کے روپ میں حیوان ہے اب لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال ہماری کلاس کی لڑکی نے اچانک یونی چھوڑ دی تھی اس کی یونی چھوڑنے کی وجہ یہ تھا اس کمینے نے اسے ایک سبجیکٹ میں فیل کر دیا اور پاس کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ سونے کی شرط رکھی اور جب یہ کتہ اسے اپنے ساتھ سونے کی شرط پیش کر رہا تھا اس وقت کی ویڈیو میرے پاس ہے جو مجھے اس لڑکی نے دی تھی اور یہ ویڈیو سیدھا ہیڈ کے پاس جائے گی حاریب نے ایک ہاتھ سے یزدان کو گیربان سے پکڑ ہوا تھا سارے سٹوڈنٹ سن کے حیران ہو گئے تھے بیٹا اب تو گیا یہاں ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ تو نے یہ سب کیا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہے سب ہیڈ کے پاس جا کر بتائیں گی حاریب نے کہا مشک چپ کھڑی تھی سارا مشک کو لے کر جاؤ میں آتا ہوں ٹھیک ہے حاریب سارا مشک کو لے کر چلی گئی میں تجھے چھوڑو گا نہیں ازدان ابھی بھی چیخ رہا تھا اب میں تجھے نہیں چھوڑو گا چل اب حاریب اسے ہیڈ کے پاس لے گیا کیا ہوا ہیڈ نے کیا کہا حاریب جیسے ہی کینٹین میں آیا مشک نے بیچینی سے پوچھا بیگم فکر نہیں کرو ہم نے جو کرنا تھا کر دیا اب نظر نہیں آئے گا وہ یہاں حاریب نے چیر پہ بیٹھتے ہوئے کہا شکر ہے مالک تیرا مشک نے شکر کی سانس لی یہ حسیب حارون کہا گئے حاریب نے سارا سے پوچھا حارون کسی کام سے گیا ہے اور حسیب کا پتہ نہیں اچھا بیٹھوں میں کچھ کھانے کیلئے کر آتا ہوں حاریب اٹھا کر چلا گیا تینوں بیٹھے کھانے اور باتوں میں مصرف تھے تب ہی حارون حسیب دونوں آ گئے خیریت کہا تھے اور یہ منھ کیوں لٹکا ہوا ہے حاریب نے دونوں کا لٹکا ہوا منھ دیکھتے ہوئے کہا دونوں چیر پہ بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کا منھ دیکھنے لگے حسیب کیا ہوا ہے بولے سارا نے حسیب کے کندھے پہ گیوسا مارا بتا اب حارون نے کہا تانی اپنے ڈیڈ کے پاس واپس چلی گئی ہے کیا کب؟ مشک نے حیرت سے پوچھا بیگم حیران مت ہو میں نے ہی کہا تھا اسے حاریب کی بات پہ سب حیران ہو گئے کیا تنے مگر کیوں حارون کی آواز پہلے نکلی وہ حیرانگی میں کھڑا ہو گیا حاریب نے اس کے سر پہ بک ماری بیٹھ جا لانگور بتا رہا ہوں رات میں اس کی کال آئی تھی میرے پاس بہت رو رہی تھی میں نے معاف کر دیا اسے لیکن وہ اب یونیورسٹی نہیں آ سکتی تھی اور گھر میں اکیلے وہ ڈیپریشن میں جا رہی تھی تب ہی میں نے اس سے کہا تم اپنے ڈیڈ کے پاس واپس چلی جاؤ ٹھیک کیا آپ نے اس کے لیے یہی اچھا تھا مشک نے کہا چلو جو ہوا اچھا ہی ہوا اب جب واپس آئے گی تو مل لیں گے اس سے حارون نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اچھا رات میں ملتے ہیں سب یونیورسٹی کے باہر کھڑے گھر کے لیے نکل رہے تھے ٹھیک ہے حاریب حسیب نے کہا لیکن جیسے ہی وہ لوگ آگے بڑے پیچھے سے کسی کی آواز آئی اہو دیکھو تو واپس آ گیا یہ اتنی مار کھانے کے بعد سب نے پلٹ کر دیکھا تو حامد اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا حاریب آج چھوڑیے گا نہیں اسے مشک نے دھیمی آواز میں حاریب سے کہا اہو اس کا تو تھو بڑا بھی کافی ٹھیک ہو گیا ہے حامد نے مزاق بناتے ہوئے کہا ارے جگر صبح سے تجھے ہی ڈھون رہا تھا میں حاریب نے حامد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سارا مشک کو لے کر یہاں سے دور ہو جاؤ حسیب نے سارا سے کہا سارا مشک وہاں سے دور ہو گئے کیوں پھر سے مار کھانے کے لیے حامد اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے ہستی ہوئے کہا نہیں رے بابو اپنا حساب برابر کرنے کے لیے یہ کہتے ہی حاریب حامد کی ٹنگوں کی درمیان لاکھ ماری اس کے بعد تو بس پیچھے سے حارون حسیب بھی آگے تینوں نے مل کر باقی تینوں کی خوب پٹائی کی اتنا مارا کہ تینوں ہاتھ جوتے جان بچا کر بھاگے یاہو تینوں نے وہی ناچ کر جشن منایا اب بس کریں چلی مشک نے حاریب کا ہاتھ کےچتی ہوئے کہا چلو بس اب میں جا رہا ہوں حاریب مشک کے ساتھ اپنی کار کے جانب چل دیا حاریب اٹھائی نہ مشک حاریب کی چادر کےچ رہی تھی مشک سونے دو بس تھوڑی دیر اور حاریب نے پھر چادر منہ تک ڈالتے ہوئے کہا حاریب مجھے دیر ہو رہی ہے اٹھ جائے نہ مشک تیار کھڑی اسے کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مشک یار رات بھر تم نے سونے نہیں دیا سونے دو حاریب نے نیند بھری آواز میں کہا میہا میں نے ساری رات اپنے مجھے نہیں سونے دیا اب اٹھ نہیں رہے مشک نے تک یا اٹھا کر حاریب کے منہ پہ مارا خود بھی لیٹ ہو رہی ہے فکر نہیں ہے ہاں میں لیٹ ہو رہا ہوں حاریب کسی جن کی طرح بستر سے اٹھا ابھی اٹھ نہیں رہے تھے اب کیا ہوا مشک بھی حیران ہو گئی اب یہ میٹنگ ہے حارون حسیب ویٹ کر رہے ہوں گے وہ دوڑتا ہو واش روم میں گیا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا مشک بیگ اٹھا کر باہر چلی گئی روم سے امی بابا چلے گئے مشک باہر آئی تو آسیا ٹیبل پہ بیٹھی چائی پی رہی تھی بس تھوڑی دیر پہلے گئے حاریب کہاں ہے ان کو صبح اٹھانا کتنا مشکل ہے اب جانتی تو ہین آ رہے ہیں مشک نے چائی پیتے ہوئے کہا تین سال ہوگے لیکن جب پہلے دن آئے تھے ہم اس کا جو حال تھا ابھی بھی وہی حال ہے امی ساری زندگی رہے گا حاریب نے روم سے نکلتے ہوئے جواب دیا بیٹا اب تو ٹھیک ہو جاؤ امی نہیں ہوتا ٹھیک بیگم چلو اٹھو حاریب تیار تھا جب سے میں کہہ رہی تھی سنائی نہیں دیا ارے میری جان چلو اس نے مشک کو اٹھاتے ہوئے کہا اچھا نہ کچھ کھا تو لے مشک نے اٹھتے ہوئے کہا بیگم آج حسیب کا نکہ ہے آپ کو معلوم ہے اور کام بہت ہے آج میری میٹنگ بھی ہے بہت ضروری اچھا چلی لیکن وہاں کچھ کھا لیے گا ہاں ہاں چلو حاریب نے مشک کو یونیورسٹی چھوڑا سنو میں خود آ جاؤ گا لینے ٹھیک ہے حاریب نے ہمیشہ کی طرح کہا پتہ ہے مجھے اب اب جائیں اچھا جاتا ہوں لف یو حاریب نے آکھ مارتے ہوئے کہا اب جائیں حاریب وہاں سے سیدھا آفس پہچا تو گیٹ پہ ہی حسیب اور حارون غصہ میں کھڑے تھے حاریب یونیورسٹی ختم ہوئے تین سال ہو گئے لیکن لیٹ آنے والی عادت نہیں گئی تیری اب بھائی تو ایک عدد کمپنی کا مالک ہے اگر تجھے یاد ہو تو حسیب نے اسے یاد کروایا بھائی میرے سب یاد ہے مجھے چل تینوں ساتھ اندر چلے گئے مشک تیار ہو گئی حاریب نے اپنی گھڑی کے جانب دیکھتے ہوئے روم میں داخل ہوا افف میرے مالک یہ حسین لڑکی کون ہے حاریب نے حیرانگی سے سامنے کھڑی مشک کو دیکھا جو ریڈ ساری میں تیار کھڑی تھی اور نقاب کرنے کے لیے اسکاف ہاتھ میں لیا ہوا تھا بیگم چھوڑو معذرت کر لیں گے حسیب سے میں تو کہتا ہوں فنکشن چھوڑو بیٹ پہ چلتے ہیں حاریب نے مشک کو کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا میاں جی بیٹ پہ رات میں چلیں گے ابھی حسیب کے وہاں جانا ہے اس لیے ہٹیں ارے یار چلو ابھی چھوڑ رہا ہوں رات میں نہیں چھوڑو گا حاریب نے خبردار کیا رات میں میری چلتی کب ہے مشک نے اسکاف سر پہ ڈالتے ہوئے کہا ہاہا اہا اہا بات تو ٹھیک ہے تھوڑ ہی دیر بعد دونوں حسیب کے وہاں تھے نکہ گھر کے لان میں ہی تھا حاریب مشک دونوں یونیورسٹی کے دوستوں سے مل رہے تھے تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تانی حاریب نے حیرانگی سے کہا مشک بھی پلٹی تو وہ بھی حیران ہو گئی کب آئی آج ہی آئی حسیب نے زبردستی بولیا ہے کسی ہو مشک تانی آگے بڑھ کر مشک کے گلے لگی بلکول ٹھیک تم بتاؤ میں بھی خیق کس کے ساتھ آئی ہو میں اپنے شوہر کے ساتھ وہ حسیب حارون سے بات کر رہی ہے شوہر دونوں کو ایک اور جھٹکا لگا ہا 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 شوہر رکو بولاتی ہوں تانی نے آواز دی تو تینوں آگے کیسا لگا میرا سپرائز حسیب نے کہا بہت حیران کرنے والا بھائی مشک نے کہا ابھی ایک اور جھٹکا باقی ہے تانی نے کہا یہ میرے شوہر ہیں علی اور یہ میرا بیٹا ش علی آگے بڑھ کے حاریب سے ملا حاریب نے گود میش اسکو لیا تم بہت فاسٹ نکلیا کافی دیر سب باتیں کرتے رہے پھر مشک تانی سٹیج پہ سارا کے پاس چلیں گئی تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا سب ادھر ادھر بتاؤ میں مصروف ہو گئے مشک واپس آ کر حاریب کے ساتھ کھڑی ہو گئی بیگم تانی کو دیکھا کتنی فاسٹ نکلی پڑھائی کے ساتھ شادی بھی کر لی اور بیبی بھی اور تم نے پچھلے تین سال سے مجھے یہی بولا ہوا ہے پڑی ختم ہو جے پھر بیٹا یہ اخری سال ہے اس کے بعد دیکھنا پوری ٹیم بناوگا ہا 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 مشک کو حاریب کے انداز پہ حسی آئی ہس کیوں رہی ہو کچھ نہیں اسی بیٹا بہت حسی آرہی ہے نا گھر چلو بتاتا ہوں حاریب نے منح بنا کر کہا آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا مشک کہہ کر سٹیج پہ چلی گئی ہلکی میں لے رہی ہے مجھے یہ حاریب بھی مشک کے پیچھے پیچھے چلا دیا یہ تھی حاریب اور مشک کی کہانی نے جنہوں نے زندگی کی پریشانیوں کا ساتھ مقابلہ کیا اور ہمت نہیں حاری بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے اگر آپ کو ناویل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں